شیخ عبدالقاہر فعل منفی کے لئے فاعل ہو یا مقبول ہو یا ان کے لئے تاقید وغیرہ ہو یا ظرف ہو تو اس صورت میں نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف اور عموم کی نفی ہوگی اصل فعل کی نفی نہیں ہوگی ما اخذتو کل الدراہم کیا معنی میں نے سارے کے سارے درہم نہیں لیے تو کل کی نفی ہوگی فعل کی یا باز کا ثبوت بھی آیا بطلق ہے کہ باز میں نے اٹھا لیے ہیں چنانچہ نفی متوجہ ہوگی کہتے ہیں صورت میں شمول ہی کی طرف اور کلام ثابت ہوگا فائدہ دے گا کہ فعل ثابت ہے باز کے لئے یا فعل کا تعلق ہے باز کے ساتھ میں نے بتلایا تھا کہ ثبوت فعل یہ کس کے لئے استعمال ہوتی ہے 제를 نسبت الفائل کے لئے اور تعلق فعل یہ کس میں استعمال ہوتی ہے نسبت الفائل کے علاوہ میں سب میں استعمال ہوتی ہے فائل کے لئے فعل ثابت ہے باقیوں کے ساتھ فعل کا تعلق ہے زربت زیدن یوم الجمعاتی تو زربہ فیل سمیر فاعل تو یہ فاعل کے لئے فیل ثابت ہے اور زربہ کا تعلق ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ وہ مفہول ہے اور زربہ کا تعلق ہے کس کے ساتھ یوم الجمعہ کے ساتھ وہ ظرف ہے اور اگر ایسا نہ ہو کہ وہ فیل منفی کلو جو ہے فیل منفی کا معمول نہ ہو یا تحت نفی واقع نہ ہو اور نفی ہو لیکن کلو خود تحت نفی واقع نہ ہو تو اس صورت میں عموم کی نفی ہوگی اور اس کی مثال حدیث سے پیش کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زلیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقصرت الصلاة ام نسیتا یا رسول اللہ کہ نماز چھوٹی ہو گئی چھوٹی کر دی گئی یا آپ بھول گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کلو ذالکہ لم یکن ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا تو کلو ذالکہ ہے اور یہ فیل منفی کلام میں نفی آ رہی ہے لیکن یہ کلو تحت نفی نہیں تو اس نے عموم کا فائدہ دیا دونوں کی نفی کر دی اور اس کے لئے دو دلیلیں ذکر کی مالانا دو دلیلیں ایک نحوی قائدہ ذکر کیا اسے کہ یہ کلو ذالکہ لم یکن یہ کس کے جواب میں واقع ہوا ہے ام متصلہ کے جواب میں اور ام متصلہ کا سوال کس لئے کیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے ایک کی تائین کے لئے مخاطب کو تو اتنا پتا ہے کہ دو میں سے ایک ضرور ہے لیکن کون سی ہے اب وہ تائین چاہتا ہے اور اس کا جواب تین طریقوں سے دیا جاتا ہے مالانا یا تو آپ کیا کریں وہ چیز کی تائین کریں گھر میں زید ہے یا عمر آپ جواب میں زید بتلائیں یا عمر یا دونوں کی نفی کر دیں یا دونوں کا اثبات کر دیں تو دونوں کی نفی اور دونوں کا اثبات اس صورت میں آپ نے سوال کرنے والے کو غلط قرار دی ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ہے دونوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ دونوں یا تمہارا خیال ہے کہ دونوں میں سے ایک ضرور ہے گھر کے اندر حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو عام کے ذریعے سوال اور دوسری دلیل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں پھر حضور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بَعْدُ ذَلِكَ قَدْ کَانَا اس میں سے باز تو باز تو ہے ہی تو یہ سب موجبہ جزیہ ہوا مولانا کہ بَعْدُ ذَلِكَ قَدْ کَانَا کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں سے اور موجبہ جزیہ کس کی نقیز لائے جاتا ہے صالبہ کلیہ کی نقیز لائے جاتا ہے نہ کہ صالبہ جزیہ ہی کی نقیز اور اسی پر پھر ایک شیر بھی ذکر کیا اصبحت ام الخیارت الدعی علیہ زمبن کلہو لم اصنا تو یہاں پر دو ترکیبیں ہو سکتی تھیں کلہو کو مبتدہ جیسے انہوں نے بنایا ایک تو یہی ترکیب ہے لم اصنا اس کیلئے خبر اور مبتدہ کے ساتھ ربط کے لئے کوئی عائد بھی چاہیے نیز لم اصنا فعل متعدی ہے فعل متعدی کیا چاہتا ہے مفہول چاہتا ہے اور کلہو کو تو آپ نے مبتدہ بنا دیا تو یہاں ضمیرن کا محضوف ہے اس کا مفہول کلہو لم اصناہو اور دوسری ترکیب یہ تھی کہ لم اصنا کے لئے کلہو کلہو پڑھتے ہم اور براہ راست کیا بنا دیتے مفہول بنا دیتے تو اس صورت میں ضمیر کی بھی حاجت نہیں تھی لیکن اس صورت میں یہ تعلق ہو جاتا کس کا مولانا کلہو کا کس کے ساتھ لم اصنا کے ساتھ اور یہ معمول بن جاتا فعل منفی کا اور معمول بنتا تو اس صورت میں عموم کی نفی ہو جاتی اور معنی یہ ہوتا کہ میں نے سارے گناہ نہیں کیے بلکہ بات کیے ہیں تو تحت النفی آ جاتا یہ لہٰذا شاعر نے اسی معنی سے عدول کیا وہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ اس نے کلہو کو مبتدہ بنا دیا اب کلہو تحت النفی واقع نہیں فعل منفی کا معمول نہیں اور اس صورت میں یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کیا معنی ہوگا کہ میں نے ان میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کیا کوئی بھی گناہ نہیں کیا اس سے اگلا شعر مولانا آپ پڑھ چکے ہیں کہاں پر بھئی صفحہ ستاون پر آپ نے پڑھا تھا مولانا کیا اس نے کہا تھا شاہد نے کہ میری بیوی مجھ پر ایسے گناہوں کا الزام لگاتی ہے کہ میں نے ان میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کیا اور وجہ اس کی یہ ذکر کی تو بلاوجہ میرے اوپر ہر مسئلے میں الزام دھرتی ہے اس کے بعد آپ نے تاخیر مسند دلے کے بارے میں پڑھا مصنف نے آپ کو بتلایا مالانا کہ تاخیر مسند دلے کسی نکتے کی وجہ سے نہیں ہوتا یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو تقاضہ کرتی ہے کہ مسند دلے کو کیا کرو مواخر کرو بلکہ ضرورت کی بنا پر اس کو مواخر کرنا ہی پڑتا ہے دراصل مقام تقاضہ کر رہا ہوتا ہے کہ مسند کو کیا کیا جائے مقاد اور جب مسند کو مقدم کریں تو اس کے ساتھ لازمی ہے ضروری ہے کہ مسند دلے کو کیا کرنا پڑے مواخر کرنا پڑے اور اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کبھی کبھار مالانا کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لائے جاتا ہے ہوتا وہ مقتضی حال کے مطابق ہے لیکن مقتضی ظاہر کے مقتضی مقتضی حال باطنی کے مطابق ہوتا ہے حال باطنی اس کا تقاضہ کر رہا ہوتا ہے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے تا کہ سامیہ کے ذہن میں بات اچھی طرح انتظار پہلے آجائے مبہم ضمیر آئی اور ضمیر کی آنے سے ابحام پیدا ہوا سامیہ منتظر ہوا اور شوق پیدا ہوا جس کی وجہ سے اب جو بات آئے گی تو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی اور اس کی دو مثالیں ذکر کی ایک نعمہ کی مثال ذکر کی اور ایک ضمیر شان اور ضمیر قصہ ذکر کیا نعمہ رجل میں نے بتلایا تھا نعمہ کے لئے فائل چاہیے وہ معرف اللام ہوگا یا مضاف ہوگا نعمہ رجل یا نعمہ غلام الرجل آگے زید مقصوص بالمد آ جائے گا تو دو ترقیبیں یہاں پر میں نے آپ کو بتلائیں نعمہ رجل فائل یہ جملہ فیلیہ ہوا اور زید اس کے لئے مبتدہ محضوف نکال ہوا زید تو مبتدہ خبر ملکہ جملہ اسمیہ تو دو جملے ایک جملہ فیلیہ اور ایک جملہ اور ایک ترقیب یہ کہ زید کو مبتدہ مؤخر بنا لو اور نعمر رجل اس سارے جملے کو اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم بن جائے خبر مقدم تو اس سورت میں ایک جملہ اور یہاں پر کبھی کیا کرتے ہیں اب نعمہ آیا اور زید کا بھی ذکر آیا نہیں تو آپ نعمہ کے اندر ہوا ضمیر لے آئے مبہم ضمیر ذہن میں ایک شے کا تصور کیا اور مبہم کا اور اس کی طرف اس ضمیر کو لوٹا دیا نعمہ اور پھر آگے اس کی تفسیر لے کر آئے مالا تمیز لے کر آئے نکرہ تاکہ آپ بتلا دیں کہ اس چیز جس کا میں نے تعقل کیا ہے ذہن کے اندر جس کی طرف میں نے ضمیر لوٹائی ہے وہ کس جن سے ہے جن سے رجل سے ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کیا تو پوری طرح پتا چل گیا کہ وہ اور یہ بنابر ایک قول کے ہے اس قول پر جس کے مطابق ہم ان کو دو جملے بناتے ہیں نعمہ رجل نعمہ فیل ہوا زمین ممیز رجل اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر نعمہ کے لئے فاعل اور دوسرا جملہ کیا تھا ہوا زیدن یہ دوسرا جملہ ہم بناتے ہیں اس ترقیب پر یہ ازمار قبل ذکر ہے کیا ہے ازمار قبل ذکر ہے یعنی آپ نے لانا آپ کو چاہیے تھا اس میں ظاہر کیونکہ ابھی تو ضمیر تو تب آتی ہے جبکہ پہلے مرجہ کا ذکر اور یہاں آپ نے پہلے مرجہ ذکر نہیں کیا بلکہ فوراں کیا لے آئے ضمیر لے آئے فوراں نعمہ رجول یہ کیا تھی خبر مقدم تھی اور زید مبتدائ مؤخر تھا تو زید لفظوں میں تو مؤخر ہے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے جب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہو تو اب نعمہ کی ضمیر میں احتمال ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور جب زید کی طرف لوٹ رہی ہے تو زید تو پہلے سے ذکر ہو چکا تو یہاں تو مقام ہی تقاضہ کیا کر رہا تھا کہ ضمیر ہی کو لائے جائے اس میں ظاہر کو کیونکہ ایک مرتبہ وہ ذکر ہو چکا ہے تو اس میں ایک احتمال یہ تھا کہ کے ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے دوسرا احتمال یہ کہ یہاں بھی ضمیر جس کا ذہن میں آپ نے ایک مبہم چیز کا تعقل کیا ہے ضمیر اسی کی طرف لوٹ تو یہ دو احتمال تھے اور پھر یہ آپ کو بتلایا کہ نعمہ اور نعم تصنیہ اور جمع نہیں لے کر آتے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ افعال جامدہ میں سے ہے اور اس کے بعد ضمیر قصہ اور ضمیر شان آپ کے بتلایا ضمیر قصہ اور شان کس کو کہتے ہیں ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے جو کس سے پہلے لائی جاتی ہے جملے سے اور اگر یہ مذکر ہو تو کسے کیا کہتے ہیں شان حالت حال حال کو راجع کی یہ حال ہے اور اگر یہ مونس کی ضمیر تو کیا کہلاتی ہے اور یہ کس کی طرف راجع ہوتی ہے قصہ کی طرف ہی راجع ہوتی ہے بھئی قصہ یہ ہے کیا ہے اور قصہ کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے یہ مونس ہے تو اس کے لئے مرجع بھی مونس نکال مذکر تھا تو مرجع بھی مذکر نکال اچھا سمجھے شان یہ ہے حال یہ ہے قصہ یہ ہے بات یہ ہے خبر یہ ہے کیا خبر ہے زید عالم زید کیا ہے عالم ہے اور پھر بتلائے انہوں نے کہ مذکر کی ضمیر قبل آتے ضمیر شان قبل آتے ضمیر قصہ قبل آتے یہ نہیں کہ جہاں آپ کا دل جو چاہے لے بلکہ ضمیر شان وہاں آتے ہیں جب کہ کلام کے اندر عمدہ کیا ہو مذکر ہو یعنی فائل اور مصنع دل ہے کیا ہو اور اگر کلام کے اندر جو عمدہ ہے یعنی فائل یا مبتدہ وہ مؤنس ہو تو اس صورت میں کونسی زمیر لاتے ہیں زمیر قصہ لاتے ہیں مؤنس کے لئے مؤنس وعلم ان الاستعمال اس بات پر ہے کہ ان زمیر الشان ان مؤنس لائی جاتی ہے اس وقت ازا کان فی کلام مؤنس جب کہ کلام کے اندر کیا ہو مؤنس غیر فضلت کیسا مؤنس ہو جو فضلہ نہ ہو فضلہ نہ ہو یعنی عمدہ ہو نحو ہی ہند ملیح قصہ یہ ہے کہ ہند بڑی حسین ہے فقول ہی زید عالم یہ اعتراض کر رہے ہیں مؤنس تمہید باندھی اعتراض کے لئے ماتن نے اوپر کیا کہا تھا ہوا او ہی زید عالم ہوا کیا تھی زمیر شان ہیا کیا تھی اور زمیر قصہ اور شان اور ان کے بعد جملہ کیا رہا ہے زید عالم تو حالان کہ یہاں زمیر قصہ اس وقت لاتے ہیں خود بتلا دیا ذابطہ جبکہ کلام کس کا ذکر ہو مونس کے بارے میں ذکر ہو تو پھر ہیا لاتے ہیں تو کہتے ہیں ماتن کا یہ ہیا زید عالم کہنا مجرد قیاس یہ صرف کیا ہے قیاس کیا جیسے عرب کہتے ہیں قصہ یہ ہے کہ ہند ملیحہ ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے زید عالم ان کے لئے بھی مصنف کیا لے آئے حالانکہ اس کے لئے ہوا تو لا سکتے ہیں ہیا نہیں لا سکتے ہیں عرب کے استعمال سے ثابت نہیں تو یہ صرف قیاس کے ذریعہ انہوں نے ایسا حکم لگا دیا ورنہ استعمال ایسا نہیں ہے بھئی عرب ایسا نہیں کہتے وہ ہوا زید عالم ان کہتے ہیں ثم معل لَوَزَع مُزْمَر مُوزِع مُزْحَر فِي البابَ اِنِ پھر علت بیان کی مولانا مصنف نے آگے علت بیان کریں گے علت بیان کی کہ دونوں بابوں کے اندر آپ نے ضمیر کو اس میں ظاہر کی جگہ کیوں رکھا کیوں رکھا کہتے ہیں اس قول کے ساتھ علت بیان کی لیت مکہ نا تاکہ ذہن میں جم جائے ما وہ چیز یعقب ہو ای یعقب ذالک الزمیر جو اُس ضمیر کے بعد آ رہی ہو آپ نے ضمیر شان ذکر کی ضمیر شان سے ابحام آیا ابحام کی وجہ سے شوق پیدا ہوا اور شوق کے بعد جو چیز آئے گی وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ دیکھ یہ معنی بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے آئے فی ذہن السامع کہا پر سامع کے ذہن میں لئنہ ای السامع اس لئے کہ سامع جو ہے اذا لم یف هم من کوئی معنی ضمیر تو آئی اس کو معنی نہیں سمجھایا کیونکہ مرجہ نہیں تھا انتظار وہ کیا کرتا ہے اس کا انتظار انتظار کرتا ہے سامع اس چیز کا جو ضمیر کے عقب میں آ رہی ہے لیا ہم من ہم مان تاکہ معنی اس کی سمجھ میں اس سے معنی سمجھ لے فیت مکن بعد بیٹھ جائے جم جائے گی اس کے آنے کے بعد زیادہ پکے طریقے سے لئن الحصول بعد طلب اعز من المنساق بلا تعب اتلیے لئن المحصول بعد طلب وہ چیز جو حاصل ہوتی ہے کس کے بعد طلب کے بعد اعز وزیادہ محبوب وپسندیدہ ہوتی ہے زیادہ عزیز ہوتی ہے من المنساق انساق 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 کیا معنی ہوگا تاب ہونا پیچھے آنا کسی چیز کے سوق سے تاب ہونا بھئی تو جو چیز حاصل ہے طلب کے بعد وہ زیادہ پسندیدہ ہے من المنساق وہ چیز جو پیچھے آئے بعد میں آئے بلا تاب ان بغیر کسی تاب تھکن کے بغیر تھکن کے ایک چیز بعد میں آگئی اور حاصل ہو گئے کلام میں اس کا کوئی فعب علم تو آیا لیکن انتظار نہیں تھا تو وہ لذت اس میں نہیں جو طلب کے بعد آئی جی تو یہ علت بیان کی زمیر شان اور نعمہ کے اندر زمیر کیوں لاتے ہیں تاکہ پہلے ابحام آ جائے ابحام کی وجہ سے سامر کیا کرے گا انتظار شوق پیدا ہوگا اس کے بعد جب بات آئے گی تو اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی علامت افتازانی فرماتے ہیں یہ بات پوشیدہ نہیں کہ یہ علت پسندیدہ نہیں ہے نعمہ کے باب میں یہ تعلیل انہوں نے ذکر کی یہ باب نعمہ کے اندر پسندیدہ کیوں نہیں پسندیدہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ نے کہا ہوا زید عالم تو ہوا نے کیا پیدا کیا ابحام ابحام کی وجہ سے شوق آیا اور شوق کی وجہ سے زید عالم کا کلام ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گیا اس کے ورخ جب میں نے کہا نعمہ تو نعمہ کے اندر اصل کیا ہے کیا آنا چاہیے نعمہ کے فوراً بات فاعل آنا چاہیے نعمہ رجل اس میں ظاہر آنا چاہیے تو کہتے ہیں آپ نے کہا یہ ضمیر کیوں لائے تاکہ سامع انتظار کرے اس لئے کہا نا آپ نے ضمیر کس لئے لاتے ہیں تاکہ سامع انتظار کرے کہتے ہیں بھئی نعمہ کے اندر جب آپ نے کہا نعمہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ضمیر ہے یا ضمیر نہیں ہے کیونکہ نعمہ کے بعد امکان ہے ہو سکتا ہے فائل آ جائے کیا امکان ہے تو جب تک اگلا لفظ رجلن نہیں آتا ہمیں پتہ چل سکتے نعمہ میں ضمیر ہے آگے ہو سکتا تھا اور رجلو آ جاتا پھر تو ضمیر نہیں تھی رجلن آ جائے تو پھر تو اس کے اندر ضمیر ہے تو صرف نعمہ کے لفظ کہنے سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ضمیر موجود ہے جب تک آپ آگے رجلان نہیں کہتے تو جب پتہ ہی نہیں یا ضمیر ہے یا نہیں تو شوق کہاں سے پیدا ہوا بات سمجھ میں آئی اعتراض سمجھ میں آئی لئن سامع ما لم يسمع المفسر اس لئے کہ سامع جب تک وہ سنتا نہیں مفسر یعنی رجلان کو لم یعلم اسی علم ہی نہیں ہوتا کہ نعمہ کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر نشوق کا تحقق شوق ثابت ہوا اور نا انتظار ثابت ہوا اور کبھی عقص کیا جاتا ہے کبھی اس کا عقص کیا جاتا ہے یعنی مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ کیا کر دیا جاتا اس میں ظاہر کو لے آتے ہیں رکھا جاتا اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ اب اس میں کس کی جگہ کیا لے کر آنا ہے مقتدر ظاہر کے خلاف کبھی کیا کیا جاتا ہے مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں اس میں ظاہر لے آتے ہیں اور اس میں ظاہر کی پھر کئی صورتیں ہیں بھئی عالم کے صورت میں بھی آسکتا ہے اس میں اشارہ بھی آسکتا ہے اس میں ضمیر کے علاوہ جو بھی اسمہ ہے اس میں اشارہ بھی آسکتا ہے اور اس میں موصول بھی آسکتا ہے وغیرہ تو اگر اس میں اشارہ لیا جائے اس میں ظاہر لیا گیا وہ کیا ہو اس میں اشارہ تو وہ کس لئے کہتے ہیں فلی کمال العنایت بتمییزی کمال احتمام کے لئے عنایت کا کیا معنی احتمام کمال احتمام کے لئے بتمییزی اس کو ممتاز کرنے کے ساتھ بھئی یعنی مصنع دلی کو کامل طور پر ممتاز کرنے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ کس لئے وضع ہے محسوس اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس کے اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے کوئی محسوس چیز جو آنکھوں سے نظر آئے اور جو چیز آنکھوں سے نظر آئے گی وہ کامل طور پر ممتاز ہوگی اس جتنے ممتاز کوئی بھی چیز نہیں ہے بھئی فلکمال العنایت بتمیزی کمال احتمام کے لئے بھی تمیز ہی اس کو ممتاز کرنے کے ساتھ بھئی حضر امیر کا مرضہ بتلا رہے ہیں تمیز المسند دیلے مسند دیلے کو منتاز کرنے کے ساتھ لِخْتِسَاسِ بِحُکْمِ بدیعِ بوجہ اس کے خاص ہونے ایک حکم بدیع کے ساتھ ایک انوخے حکم کے ساتھ بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ آگے ایک عجیب حکم اس پر لگایا جا رہا ہے چونکہ ایک عجیب حکم لگایا جا رہا ہے اس لئے مسند دیلے کو متقلم چاہتا ہے کہ میں کامل طور پر کیا کر دوں ممتاز کر دوں کامل طور پر وہ ممتاز ہو جائے کیونکہ ایک نہایت ہی عجیب حکم اس پر میں لگانے والا ہوں بھئی کہ قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول ہے کام عاقل عاقل جی مطن دیکھئے صرف کام عاقل عاقل آیت مذاہب و جاہل جاہل تلقاه مرزوق هذا الذي ترت الاؤحام حائر و سیر العالم نحرير زندیق کام عاقل عاقل یہ عاقل ثانی صفت ہے حاقل اول کے لئے سمجھ میں آیا بھئی یہ تاقید نہیں آپ نے پڑھا ہے باوقات اسی لفظ کو دوبارہ لے آتے ہیں کس لئے تاقید کے لئے بھئی یہاں یہ تاقید نہیں اس لئے تو تاقید تو آیا کرتی ہے غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لئے یا مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لئے یا شمول کا فائدہ دینے کے لئے اور کبھی کبھار ایسا اسی اسم کے دوبارہ صفت کے طور پر لے آتے ہیں اور اس صورت میں یہ کمال کا فائدہ دیتا ہے اس اسم کے کامل ہونے کا سمجھ میں آیا بھئی کامل ہونے کا اس طرح کی صفت جب لائی جائے چاہے اس میں جامت ہی ہو کیوں نہ ہو مالانا پھر بھی صفت کے طور پر اس کو لے آتے ہیں کمال پر دلالت کرنے کے لئے کس پر کم آقل کتنے ہی آقل والے ہیں آقل کامل آقل والے کمال پر دلالت کر رہا ہے کتنے ہی بڑی کامل آقل والے لوگ ہیں آعیت ان کے طرق معاش نے بھئی اسباب زندگی نے ان کو تھکا دیا ہے ہر شب و روز کیا ہیں وہ زندگی کے اسباب پیدا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہاں سے کھانے کو ملے گا کہاں سے پہننے کو ملے گا اور کہاں سے رہنے کو ملے گا دن رات کتنے ہی ان کے پاس نہیں ہوتے بس ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں بھئی یعنی ان کے پاس مال نہیں ہوتا محروم ہوتے ہیں بیچارے و جاہل ان جاہل ان تلقہ مرزوق اور کتنے ہی کامل جاہل ہوتے ہیں تلقہ حطور سے ملاقات کرے گا مرزوق اس حال میں کہ وہ رزق دیے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے تو آپ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل والے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی جاہل ہوتے ہیں لیکن مال کروڑوں اور عربوں روپے ان کے پاس موجود ہوتا ہے رزق دیئے گئے ہوتے سمجھ میں آیا بڑے بڑے عقل والے آپ دیکھیں گے اولیاء اللہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے مال نا یہ ہے وہ چیز جس نے کر چھوڑا ہے وحموں کو حیران بھئی یہ ہے وہ چیز جس نے وحموں یعنی عقلوں کو کیا کر چھوڑا ہے حیران کر چھوڑا ہے اور بنا دیا ہے عالم نحرير کو نحرير کہتے ہیں زبردست اور ماہر جو ہو زبردست ماہر علماء عالم کو کیا بنا دیا ہے زندیق کافر بنا دیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی کتنے ہی کامل عقل ہوئے ہیں ان کے پاس اصواب معاشی موجود نہیں ہیں اور کتنے ہی جاہل ہیں ان کے پاس خوب مال ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہتے ہیں یہ جس نے عقلوں کو حیران کیا ہوا ہے عقل حیران سرگردہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس چیز نے زبردست اور ماہر عالم کو بھی کسی کو عقل پوری دی تو کسی کو مال خوب قصرت کے ساتھ دیا لیکن بعض وقت انسان اس کے اندر پڑھ کر کیا ہو جاتا ہے کفر تک جا پہنچ تا ہے اور ایسے سانع اور خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ یہ میں اللہ کی اس تقسیم کو نہیں مانتا کہ یہ لے جاتا ہے زندگ کافر بنا دیتی ہے کہ میں ایسے خالق کو تسلیم نہیں کرتا جس کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے تو نائنصافی کا الزام اللہ پر لگا دیتا ہے کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا عقل میرے پاس عقل تھی مجھے مال نہیں دیا فلان جاہل ہے اور اس کو یہ ہے وہ جس نے عقلوں کو کیا کر دیا ہے تو حاضہ کی اشارہ ہوا جو ماقبل میں کلبات گزری تھی کیا بات گزری تھی عقل والے کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا عقل والے کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا یہ ہے وہ چیز جس نے وہموں کو کیا کر دیا ہے تو یہ حاضہ مجھ نے دل مقام تو تھا ضمیر کا ضمیر لانی چاہیے تھی کیوں ضمیر لانی چاہیے تھی اس لیے کہ عقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا یہ محسوس چیز نہیں یہ تو ایک معنی ہے یہ کیا ہے معنی محروم ہونا مستر مرزوق ہونا یہ مستر کی طرف راجے ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستر خارج میں نظر نہیں آتا ہاں مستر سے اتحاصل ہوتی ہے وہ خارج میں نظر آتی ہے دوڑنا ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا ہاں اس دوڑنے سے اتحاصل ہوئی دوڑ وہ ہمیں خارج میں نظر آتی ہے تو مستر ایک معنی کا نام ہے محسوس چیز کا نام نہیں تو پیچھے یہ حاضر آجے ہے مستر کی طرف اور یہاں جب غیر محسوس ہے وہ اور غیر محسوس کی طرف کس کے ذریعے اشارہ ہوگا ضمیر کے ذریعے اشارہ ہوگا اس میں اشارہ کے ساتھ نہیں کیونکہ اس میں اشارہ تو وضع ہے محسوس چیز کے لئے نہ کہ غیر محسوس کے لئے تو یہ اس میں اشارہ ہونا چاہیے تھا ہما بھئی لیکن یہاں اس کی جگہ حاضر ذکر کیا گیا کیوں کیونکہ آگے اس پر ایک عجیب حکم لگایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس نے کیا کر دیا مانا بتلا رہے ہیں یہ نحریر کسے کہتے ہیں المتقن متقن کا مانا بھی ماہر ماہر کو کہتے ہیں یہ کس محاورے سے ہے عرب کے نحر العمور علمن جب کوئی شخص معاملات میں گہری واقفیت رکھتا ہو مہارت رکھتا ہو تو اس وقت کہتے ہیں معاملات میں گہری واقفیت رکھتا ہو مہارت رکھتا ہو تو کہتے ہیں فلان نحر العمور علمن کہ فلان کیا ہے معاملات میں گہری واقفیت رکھتا ہے فلان نحر العمور علمن سمجھ میں آیا بھئی نحر کسے کہتے ہیں بھئی جی نحر وہ جو اونٹ کو خاص طریقے پر زبا کرتے ہیں اس طریقے کو کیا کہتے ہیں نحر کہتے ہیں تو جیسے جب کسی جانور کو نحر کیا جائے تو اس کے سارے بدن سے خون نکل جاتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص کس علم کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بھی اس علم میں اس کے تمام شکوک و شبہات کیا زائل ہو جاتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اس کے تمام شکوک و شبہات زائل اس نے نحر کیا ہے امور کو بیعتبار علم کے یہ معنی بتلا رہے ہیں نحر الامور علم کا کیا معنی ہے یعنی امور میں مہارت حاصل کی ہے زندیقا کا معنی بتلا رہے ہیں کافرا نافیا لسانع العدل الحکیم جو کیا بنا دیتے ہیں عالم نحریر کو زندیق بنا دیتے ہیں یعنی کہ کافر نافیا انکار کرنے والا لسانع العدل اس سانع کا العدل جو عادل ہے الحکیم جو کیا ہے حکیم ہے فقول حضا یہ جو مطن کے اندر شعر میں حضا آیا شاعر کا قول حضا اشارت الى حکم سابق غیر محسوس اس کے ذریعے اشارہ کیا سابقہ حکم کی طرف غیر محسوس جو کیا ہے غیر اس سابقہ حکم کی طرف جو غیر محسوس ہے اور عامل کا محروم ہونا ہے اور جاہل کا مرزوق ہونا تو قیاس تو اسم کے اندر زمیر لائی جاتی فَعَدَلَ اِلَسْمِ الْإِشَارَةِ لِكَمَالِ الْعِنَایَتِ بِتَمْيِزِهِ پس شایر نے عدول کیا اس میں اشارہ کی طرف لِكَمَالِ الْعِنَایَتِ بِتَمْيِزِهِ کمالِ احتمام کرتے ہوئے اس کو ممتاز کرنے کے ساتھ لِيُرَسْ سَامِعِينَ تاکہ وہ سننے والوں کو دکھائے اَنَّ حَادَ الشَّيْءَ الْمُتَمَيِّزَ الْمُتَعَيِّنَ کہ یہ چیز جو ممتاز ہے اور متعین ہے وَالَّذِي لَهُ الْحُکْمُ الْعَجِيبُ اسی کے لئے یہ حکمِ عجیب حازہ کہا تو وہ چیز کامل طور پر ممتاز ہو گئی اب اس پر حکم لگا دیا تو اب پتہ چل گیا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لئے یہ آگے آنے والا عجیب و غریب حکم ثابت ہے بھئی اور وہ حکمِ عجیب کیا ہے وَهُوَ جَعْلُ الْأَوْحَامِ حَائِرَةً وَالْعَالِمِ النِّخْرِيرِ وَالْعَالِمِ النِّخْرِيرِ زِندِقًا وہ عقلوں کو حیران کرنا ہے اور عالمِ النِّخْرِير کو زندیق بنانا ہے فَالْحُکْمُ الْبَدِعُ هُوَ الَّذِي أُثْبِطَ لِلْمُسْنَدِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِسْمِ الْإِشَارَتِ پس حکمِ بَدِعِ وہی ہے جس کو ثابت کیا گیا ہے کس کے لئے مُسْنَدِ لَيْا کے لئے وہ مُسْنَدِ لَيْا جس کی تعبیر کس کے ساتھ کی گئی ہے اس میں اشارہ کے ساتھ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا کبھی کبار مقام تو زمیر کا ہوتا ہے غیر محسوس چیز ہے اور اس کی طرف اشارہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے جب ایک مرتبہ پہلے وہ گزر جائے ضمیر کے ساتھ لے تو مقام ہے ضمیر کا لیکن مُقتضی ظاہر کے خلاف کیا جاتا ہے اور وہاں کیا لے آتے ہیں اس میں اشارہ لائے جاتا ہے کس لئے کہ مُسْنَدِ لَيْا کو کامل طور پر ممتاز کرنا چاہتا ہے وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے کیونکہ آگے اس پر وہ ایک عجیب حکام لگانے والا ہے تاکہ وہ مُسْنَدِ لَيْا کامل طور پر ممتاز ہو جائے کہ اس پر یہ آگے آنے والا عجیب و غریب حکام لگایا جا رہا ہے عوی تحق کومی عدفن عالا کمال العنایتی یہ کس پر آتف ہے کمال العنایت پر آتف ہے اوپر جو مطن میں گزرا تھا کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں لائے جاتا ہے کس لئے مزاق کرنے کے لئے یہ تحقم کا معنی ہے مزاق و استحضا کرنا مزاق و استحضا کرنے کے لئے بس سامع سامع کے ساتھ کما اذا کانا سامع فاقد البصری جیسے کہ سامع مثلا فاقد البصر تھا نابینا تھا بھئی نابینا سمجھ میں آیا بھئی کبھی سامع کا مزاق اڑانے کے لئے جو سامع مخاطب ہے سامع ہے اس کا مزاق اڑانے کے لئے مقام ضمیر کا تھا لیکن کس کو لے کر آتے ہیں اس میں اشارہ مثال کے طور پر جیسے سامع فاقد البصر ہو نابینا ہو اب اس نابینا کو کس نے مارا اس نے آپ سے پوچھا منظرہ بنی کس نے مجھے مارا ہے کس نے آپ کو کیا کہنا چاہئے ہوا زیدن وہ زید ہے سمجھ میں آیا بھئی ضمیر ہوا ضمیر کا مرجع گزر چکا ہے سوال کے اندر اس نے پوچھا نہیں منظرہ بنی کس نے مجھے تو ضمیر راجہ ہے کس کو جس نے اس کو اس کی پٹائی کی ہے آپ آپ کو کہنا چاہئے ہوا زیدن وہ کون ہے زید ہے لیکن آپ ہوا زیدن کے بجائے کیا کہتے ہیں جے ذالکہ لے آتے ہیں مثل انشارہ یا یوں کہتے ہیں حاضل لذی زارہ باکہ یہ ہے وہ شخص جس نے آپ کے پٹائی کی ہے اب وہ وچارہ تو نابینہ ہے بھئی اس نابینہ کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو وہ مقام حاضہ کا نہیں ہے کیونکہ حاضہ کے اس لئے تو اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے محسوس چیز کی طرف لیکن وہ تو محسوس کر ہی نہیں سکتا دیکھ ہی نہیں سکتا تو یہاں پر سامتکلم حاضہ کیوں لے کر آیا ہے اس کا اس سے مزاق کرنے کے لئے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی کہ حاضہ اللہذی یہ یوں کہیں ذالک اللہذی ذا بکا کہ وہ جو سامنے ہے وہ اس نے کیا کی ہے آپ کی پٹائی کی ہے تو یہ ذرا کیا کر رہا ہے متکلم اس سے ساتھ مزاق کر رہا ہے یا وہاں پر کوئی مشارن علیہ ہو ہی نہ سیرے سے بھئی سامنہ یہ ورنہ اس میں اشارہ ہے بھئی بعید کے لئے سمجھ میں آئے کبھی بغیر ہا کے آتا ہے کبھی ہا کے ساتھ آتا ہے وقف کے لئے کبھی ہا ساتھ ملاتے ہیں سامنہ ضمیر نہیں ساتھ ملی ہوئی بھئی یہ ہا وقف ہے بھئی اور یاد رکھو لا یکون سامنہ یہ سامنہ خبر مقدم ہے اور مشارن علیہ لا یکون کا اس میں مؤخر ہے بھئی تو اصل کلامitti لائیقون مشارن علیہ سامنہ وہاں پر کوئی مشارن علیہ ہوتا ہی نہیں اصلاً ہوتا ہی سیرے سے نہیں بھئی اور لا یکون سامنہ مشارن علیہ اس یا وہاں کوئی سیرے سے مشارن علیہ ہوتا ہی نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی مثال کے طور پر اس نابینا کی مثال بنالے یا غیر نابینا کی ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں اس میں اشارہ اور اس میں اشارہ تو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں سامعہ کا مزاق اڑانا چاہتے ہیں تو اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں لیکن محسوس چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے بلکہ مثلا خالہ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اس نے اندر نابینہ نے پوچھا کس نے میں منظورہ بنی کس نے میری پٹائی کی ہے آپ نے خالی جگہ کی طرف اشارہ کر دیا ذالکہ ذارہ بکہ اس نے کیا کیا ہے آپ کی ذالکہ اللہ ذارہ بکہ اس نے آپ کی پٹائی کی ہے اب وہاں کوئی موجود ہے موجود نہیں بھئی تو وہاں ذالکہ کے ذریعے اس میں اشارہ کرنا تو یہاں پر صحیح نہیں بنتا بظاہر مقام ہے زمیر کا کیونکہ زمیر کا مرجع سوال کے اندر گزر چکا ہے لیکن وہ متقلم کیا کرتا ہے اس میں اشارہ لاتا ہے اس اندھے کا کیا کرتا ہے مزاک اڑاتا ہے یا دیکھنے والا ہے شخص نابینہ نہیں ہے ایک عام شخص ہے وہ پوچھتا ہے منظورہ بنی کس نے میری پٹائی کی ابھی آپ خالہ کی طرح ہوا کی طرف خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ذالکہ اللہ ذارہ بکہ اس نے آپ کی پٹائی کی اور وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ مزاک اڑانے کے لئے اب ان ندائی علا کمالی بلادتی ہی ندہ کا اعلان کرنے کے لئے ندہ دینے کے لئے علا کمالی بلادتی ہی بلادتی سامعی بلادت کہتے ہیں کمعقلی کند ذہنی کند ذہنی سامع کی کمال بلادت پر اعلان کرنے کے لئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کمال بلادتی مثلا اس نے پوچھا منظرہ بنی کس نے میری پٹائی کی دیکھنے والا شخص ہے بینہ ہے اس نے پوچھا منظرہ بنی کس نے مجھے مارا آپ نے کہا ذالکہ زیدون وہ زید ہے وہ وہ زید ہے جس نے آپ کی پٹائی کی ہے اب یہ مقام تو ضمیر کا تھا لیکن آپ کیا لے آئے ذالکہ اس میں اشارہ لے آئے آپ گویا اعلان کرنا چاہتے ہیں اس بات کا کہ جو میرا سامع ہے اتنا غبی ہے اتنا غبی ہے کہ جب تک کوئی چیز محسوس نہ ہو اس کو وہ سمجھتا ہی نہیں اس کو سمجھتا ہی نہیں بھئی اب ندہ اعلان کمال بلادتی ہی یا اس پر کیا کرنے کے لئے اعلان ندہ دینے کے لئے اعلان کرنے کے لئے علا کمال بلادتی ہی اس کی کامل کمعقلی اور کامل کن ذہنی کے پر بھئی بلادتی سامع سامع کی کامل کمعقلی کا اعلان کرنے کے لئے بیان نہ ہو لا یدرکو غیر المحسوسی کہ وہ تو غیر محسوس کے علاوہ کسی چیز کا ادراک ہی نہیں کرتا وہ انہی چیزوں کا ادراک کرتا ہے اتنا غبی ہے صرف ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جو محسوس ہوتی ہیں جو غیر محسوس ہوتی ہیں ان کا تو وہ ادراکی نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا بھئی تو مقام تو ضمیر کا تھا مثلا ان اس نے کہا مند زورہ بنی کس نے میری پٹائی کی آپ نے کیا کہا ذالکہ زیدن ذالکہ اس میں اشارہ لائے مقام ضمیر کا تھا لیکن آپ اس میں اشارہ لائے کیونکہ اس میں اشارہ وعدہ ہے کس کے لئے محسوس چیز کے لئے تو آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں جب تک کوئی چیز محسوس نہ ہو اس کو سمجھ میں نہیں آتی اعلیٰ کمال فتانتی یا اس کا عقص کرتے ہیں اس کی کامل ذہانت کو بتلانے کے لئے کیا لے کر آتے ہیں اس میں اشارہ لے کر آتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی مثلا میں نے مسئلہ ذکر کیا آپ کے سامنے بڑا مشکل مسئلہ اور پھر میں کہتا ہوں حاضی ہی ظاہرتن یہ مسئلہ تو خوب ظاہر ہے ظاہر ہے بھئی سمجھ میں آیا اب مسئلہ ذکر ہوا اور مسئلہ تو کس چیز کا نام تھا ان معانی کا نام تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اور معانی محسوس ہیں یا غیر محسوس بھئی معانی تو غیر محسوس ہیں ان کے لئے ضمیر کو استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن میں اس کی جگہ کس کو استعمال کرتا ہوں اس میں اشارہ کو استعمال کرتا ہوں یہ بتلانے کے لئے کہ میرے سامعین جو سننے والے ہیں طلبہ ہیں اتنے ذہین ہیں اتنے ذہین ہیں کہ غیر محسوس چیز بھی ان کے لئے گویا کہ محسوس چیز کی طرح ہوتی ہے اور علا کمال فپانتی یا ان کے کمال فتح کمال ذہانت کا اعلان کرنے کے لئے بِأَنَّ غَيْرَ الْمَحْسُوسِ عَيْنْدَهُ بِمَنزِلَتِ الْمَحْسُوسِ غیر محسوس چیز بھی اس کے نزدیک بمنزلیں محسوس کے ہوتی ہے اَوِدْدِعَاءِ کَمَالِ زُحُورِهِ اَوِدْدِعَاءِ یا دعویٰ کرنے کے لئے محسوس دلے کے کمال ذہور کا بھئی مقام تو تھا ضمیر کا لیکن وہاں پر کس چیز کو لائے جاتا ہے اس میں اس میں اشارہ کو لائے جاتا ہے کس لئے جے کہ سامو تقلم یہ دعویٰ کرتا ہے گویا کہ یہ محسوس دلے خوب ظاہر ہے محسوس دلے خوب ظاہر ہے اتنا ظاہر ہے اتنا ظاہر ہے کہ گویا کہ یہ محسوس چیز کی طرح ہی ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی اتنا ظاہر ہے کہ کس کی طرح ہے محسوس چیز کی طرح ہے وَعَلَيْهِ مَتْن مَتْن دیکھئے وَعَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَازَ الْبَابِي اور اسی پر مبنی ہے اس باپ کے علاوہ سے اس باپ کے آگے آنے والا شیر کی طرف اشارہ وہ مبتدہ ہے شیر مولانا سمجھ میں آیا بھئی وہ مبتدہ ہے اور یہ علیہ ہی اس کی خبر مقدم ہے بھئی لیکن آگے آنے والے شیر میں اس میں اشارہ آیا ہے ضمیر کی جگہ پر لیکن وہ مُسْنَ دِلَيْهِ نہیں اور ہماری بحث تو کس میں چل رہی ہے مُسْنَ دِلَيْهِ کو کبھی کبھار مُقْتَزَ ظاہر کے خلاف لاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ مُقْتَزَ ظاہر کے خلاف وہ لائے ہے لیکن وہ اس میں مُسْنَ دِلَيْهِ نہیں سمجھ میں آیا لیکن وہ بھی اسی پر مبنی ہے یعنی اس میں بھی اس نے مُقْتَزَ ظاہر کے خلاف کیوں کیا ہے کیونکہ متقلم شاعر وہاں پر اس چیز کے کمالِ ظہور کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز جو میں نے ذکر کی یہ بڑی ہی ظاہر ہے سورہ سمجھ میں آئی اتنی ظاہر ہے کہ یہ محسوس چیز کی طرح ہے اس کی طرف اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کرنا صحیح ہے بہت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بہت تو ہماری چل رہی ہے مُسْنَ دِلَيْهِ کے اندر لیکن شیر کے اندر جو اس میں اشارہ آیا ذمیر کی جگہ وہ مُسْنَ دِلَيْهِ کا مقام نہیں لیکن ہے وہاں بھی اسی طرح جو نکتہ اوپر انہوں نے ذکر کیا اب ادعاء کمالِ ظہوری ہی کیوں ایسا کیا جاتا ہے اس مُسْنَ دِلَيْهِ کے کمالِ کمالِ ظہور کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کمالِ ظہور کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہاں پر بھی شیر کے اندر بھی کمالِ ظہور کا دعویٰ ہے البتہ وہ مُسْنَ دِلَيْهِ کے اندر نہیں ہے غیر مُسْنَ دِلَيْهِ میں ہے بھئی وَعَلَيْهِ اَيْوَعَلَى وَضْعِسْمِ الْإِشَارَةِ مَوْزِعَ الْمُزْمَرِ لِلْدْدِعَاءِ کمالِ ظہورِ مِنْ غَيْرِ حَاظَ الْبَابِ اَيْغَيْرِ بَابِ الْمُسْنَ دِلَيْهِ اور اسی پر مبنی ہے کس پر مُعَلَى وَضْعِسْمِ الْإِشَارَةِ مَوْزِعَ الْمُزْمَرِ اس میں زمیر کی جگہ اس میں اشارہ کو رکھنے حالت پر لدعاءِ کمالِ ظہورِ کس لئے ایسا کیوں کیا جاتا ہے کمالِ ظہور کا دعویٰ کرنے کے لئے اسی پر مبنی ہے لیکن من غیرِ حَاظَ الْبَابِ اس بات کے لَا اَيْغَيْرِ بَابِ الْمُسْنَ دِلِهِ شِعَرُن یہ شیر ہے مولانا تَعَالَلْتِ كَيْ أَشْجَعَ وَمَا بِكِ عِلَّةٌ تُرِيدِينَ قَتْلِ قَدْ زَفِرْتِ بِذَالِكِ اس سے ماقبل کا شیر بھی لکھ لیجئے مولانا قفی قبل وشق البینی یابنت مالکی قفی قاق دو نکتوں والا بھئی قفی قبل وشق البینی وشق کاف کرو مولا بھئی قفی قبل وشق ووشین کاف کاف کرو مولا بھئی البین البین یا ابنت مالک یا ابنت مالک یا ابنت مالک لکھ لیا بھئی پہلا مصرہ قفی قبل وشق البینی یابنت مالکی وَلَا تَحْرِمِینِ وَلَا تَحْرِمِینِ وَلَا تَحْرِمِینِ نَظْرَةً زوا کے ساتھ نَظْرَةً نَظْرَةً زوا کے ساتھ مِن جَمَالِك جَمَالِك کاف زمیر ساتھ ملی ہوئی ہے بھئی مِن جَمَالِك لکھ لیا بھئی قفی قبل وشق البینی یابنت مالکی وَلَا تَحْرِمِینِ نَظْرَةً مِن جَمَالِك تَعَالَلْتِ كَيْ أَشْجَا وَمَا بِكِ عِلَّةٌ تُرِيدِينَ قَتْلِ قَدْ زَفِرْتِ بِذَالِك شاعر کی ایک معشوقہ ہے اور وہ معشوقہ اس کے سامنے کبھی آتی ہے ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ آج تو میرے ہاتھ میں اتنی سخت درد ہو رہی ہے کہ بیان سے باہر ہے کبھی آتی ہے پہن پر پٹی باندھی ہوتی ہے کہ آج تو مجھے چلتے چلتے موچ آگئی چلائی نہیں جا رہا مجھ سے کبھی سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے کہ میرے سر میں آٹھ اتنا درد ہو رہا ہے کہ بیان سے باہر ہے کبھی کہتی ہے میرا سر چکر آرہا ہے کبھی کہتی ہے میں بیمار ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ مختلف امراض ذکر کرتی رہتی ہے مختلف امراض بھئی شاعر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تجھے کوئی مرض نہیں ہے تو میرے سامنے جان بوچھ کر اپنے آپ کو بیمار بناتی ہے اور اپنے مرض ظاہر کرتی ہے کیوں تو ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ جب تو اپنے امراض کو میرے سامنے ذکر کرتی ہے تو میرا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے اور غم کی وجہ سے میری بری حالت ہو جاتی ہے میرا کھانا چھوٹ جاتا ہے پینہ چھوٹ جاتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا بس ہر وقت دل میں تمہاری ہی پریشانی رہتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تجھے دراصل کوئی مرض نہیں ہے تو جان بوچھ کر میں جانتا ہوں تو جان بوچھ کر میرے سامنے بیمار بنتی ہے کس لیے تاکہ مجھے غمگین کرے اور تو دراصل مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور تو اپنے اس کام کے اندر پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے اور مجھے گویا کہ قتل کرنے میں کامیاب تیرے ان باتوں نے مجھے اتنی تکلیف دی گویا کہ مجھے بالکل ہی قتل کر دیا ہے اور ختم کر دیا ہے شیر کا مانا سمجھ میں آیا تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے سامنے بتکل بیمار بنتی ہے تو دراصل مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور تو اپنے اس کام کے اندر پوری طرح کامیاب ہو چکی ہے تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تجھے کوئی بیماری نہیں پھر بھی میں تیرے اس بیماری کے ظاہر کرنے پر بھی مرا جاتا ہوں اگر تجھے سچ مجھ کوئی بیماری ہو جائے تو اندازہ لگا لو کہ میری کیا حالت ہوگی سمجھ میں آیا ہے تو بار بار بتکل اپنے آپ کو بیمار کرتی ہے غالباً اسی قسم کی معشوقہ کے بارے میں ایک اردو کا شاعر کہتا ہے سوچا تھا کہ حاکمے وقت سے کریں گے تیری فریاد سوچا تھا کہ حاکمے وقت سے کریں گے تیری فریاد کم وقت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا شیر دیکھئے بھئی قفی پہلے شیر کا معنی قفی تو ٹھیر جا قبل وشک البینی وشک کا معنی ہے قریب ہونا قریب ہونا بین کہتے ہیں جدائی کو جدائی کے قریب آنے سے پہلے تو تھوڑی دیر ٹھیر جا یب نتا مالکی اے مالک کی بیٹی وَلَا تَحْرِمِينِي نَظْرَةً اور تُو مجھے محروم نہ کر نظرتا ایک نظر دیکھنے سے من جمال کی اپنے حسن و جمال کو بھئی اپنے حسن و جمال کو ایک نظر دیکھنے سے تُو مجھے محروم نہ کر اور جدائی آنے سے پہلے تُو تھوڑی دیرہ قریب آنے پر تُو ٹھیر جا تَعَالَلْتِي كَئِ اَشْجَا تُو نے بیماری ظاہر کی بتکلف کے اش جا تاکہ میں کیا غمگین ہو جاؤں تاکہ میں غمگین ہو جاؤں وَمَا بِكِعِلَّةٌ اور تجھے کوئی مرض نہیں ہے تُو ریدین قتلی تُو ارادہ کرتی ہے مجھے قتل کرنے کا قد زفرتی بِزالِقی اور تحقیق تو کامیاب ہو چکی ہے اس کے اندر بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی مقام استشحاد ہے زالِق بھئی بِزالِق شیر کے آخر میں جو آ رہا ہے اس میں کامیاب ہو چکی ہے بھئی کس چیز کے اندر میرے قتل کرنے میں اور قتل کرنا یہ تو مستر ایک معنی ہے محسوس چیز نہیں مستر ہے اور مستر کا خارج میں وجود نہیں ہاں اس سے جو حیعت حاصل ہوتی ہے وہ خارج میں نظر آتی ہے تو بِزالِق کے ذریعے اشارہ کیا شاعر نے ایک معنی کی طرف اور وہ کیا ہے قتل کرنا اور مقام تو وہ غیر محسوس ہے اور غیر محسوس کیلئے کس کو لے کر آتے ہیں ضمیر کو لے کر آتے ہیں لیکن شاعر یہاں اس میں اشارہ لائیا یہ بتلانے کے لئے کہ کمالِ ظہور کا دعویٰ کرنے کے لئے یعنی یہ جو میرا قتل کرنا ہے یہ نہایت ہی ظاہر ہے کہ یہ جو مجھے قتل ایکس نے کیا یہ بات نہایت ظاہر ہے بھئی محسوس چیز کی طرح ہے بھئی تَعْلَلْتِ اَيْ اَذْهَرْتِ الْعِلَّةَ وَالْمَرَضَةُ تُنہے ظاہر کیا ہے مرض اور علت کو کہ اشجا احزانہ تاکہ میں کیا ہو جاؤں غمزادہ ہو جاؤں شجا دو باب آتے ہیں بھئی ایک شجیہ یشجا باب سمیعہ سے اور ایک شجیہ یشجو باب نفرہ سے بھئی شجیہ یشجا باب سمیعہ سے بھی آتا ہے اور شجیہ یشجو باب نفرہ سے بھی آتا ہے لیکن دونوں کا مانعہ الگ ہے شجیہ یشجا باب سمیعہ سے جو آتا ہے اس کا مانعہ ہے غمگین ہونا اور علامت افتادانی بتلا رہے ہیں کہ یہ شجیہ یشجا باب سمیعہ سے ہے کہ اشجا تاکہ میں کیا ہو جاؤں غمگین ہو جاؤں اور جو نصرہ سے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے حلق میں اٹکنا حلق میں اٹکنا شجاب العزم شجاب العزم اس کے گلے میں ہڈی اٹک گئی ہے گلے میں ہڈی فانس گئی بھئی تو اس کا صلح با آیا کرتا ہے بھئی اس کا صلح با جی احضان من شجی بالکسری کسرہ کے ساتھ کیا معنی ہے شجاہ کا کیا معنی ہے وہ غمگین ہو گیا لا من شجاب العزم یہ شجاب العزم سے محفوظ نہیں فتحہ کے ساتھ کس معنی ہے اس کے خلق میں پھانس گئی شجاب العزم یعنی ہڈی اس کے گلے میں پھانس گئی اور تجھے کوئی بیماری نہیں ہے توریدین قتلی تمہیں قتل کا ارادہ کرتی ہے قد زفرت بی ذالک یہ تکی تو کامیاب ہو گئی ہے اس کے اندر اے بی قتلی بی ذالک کے ذریعے کس کو اشارہ ہے قتل کو کان مقتدر ظاہری این یقول بی ہی مقتدر ظاہر تو یہ تھا کہ قد زفرت بی ہی کہتا بھئی شاعر کیا کہتا بی ہی کہتا لیانہو لیسے بھی محسوس اس لئے کہ اس کا قتل کیا جانا محسوس ہے نہیں فعدلہ الی ذالک شاعر نے عدول کیا ذالک اگلی حفظ کی طرف اشارتا اشارہ کرنے کے لئے الی انہو قتلہو قد زہرہ ظہور المحسوس کہ اس کا قتل وہ ظاہر ہے جیسے کہ محسوس چیز کا جیسے کہ ایک محسوس چیز ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اس کا قتل بھی خوب ظاہر ہے وَإِنْ كَانَ الْمُظْهَرُ الَّذِي وُزِعَ مُوزِعَ الْمُزْمَرِ غَيْرَهُ اَيْ غَيْرَسْمِ الْإِشَارَةِ اور اگر وہ اس میں ظاہر جس کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے وہ اس میں فَلِ زِعَدَتِ تَمَقْنِ تو کیوں ایسا کیا جائے گا زیادت تَمَقْن کے لئے اَجْعَلِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مُتَمَقِّنًا عِنْدَ السَّامِعِ یعنی مُسْنَدِ الْإِلَيْهِ کو سامع کے نزدی پختہ کرنے کے لئے اس کے ذہن میں اچھی طرح بھئے انہوں نے کیا کہا کہ کون سے مقامات چل رہے ہیں بھئے جہاں کالان کس کے خلاف لائے جائے گا مختضہ ہے ظاہر حال کیا تقاضہ کر رہے کہ ضمیر لائے جائے لیکن اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے صورت میں لائے جائے پھر اس کے نکات گزر گئے اور کبھی کبھار اس میں اشارہ کے علاوہ کوئی اور اس میں ظاہر لائے جاتا ہے تو وہ ایسا کوئی اور اس میں کیوں لائے جاتا ہے زیادت تمکنی اس چیز کو سامع کے ذہن میں اچھی طرح بٹھانے کے لئے پختہ کرنے کے لئے نحو قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو مقام استشہاد ہے یہاں پر مولانا اللہ الصمد اللہ الصمد لفظ اللہ مبتدہ ہے اور اصمد کیا ہے اس کی خبر ہے تو یہ مقام تو تھا زمیر کا بھئی کیونکہ ایک مرتبہ لفظ اللہ ذکر ہو چکا ہے اور جب چیز ایک مرتبہ ذکر ہو جائے تو دوبارہ کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس کو زمیر کے ساتھ تو یہ مقام تو تھا کہ ہوا صمد کہا جاتا لیکن یہاں کیا ذکر کیا گیا اللہ الصمد بھئی اس زمیر کی جب اس میں ظاہر بولایا گیا اور وہ اس میں ظاہر بھی اس میں اشارہ کے علاوہ ہے یعنی عالم کے ساتھ زیادت تمکن کے لئے کہ سامیر کے ذہن میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائے اب صمد کا معنی بتلا رہے ہیں علامت افتازانی اَي الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ وَيُقْصَدُ فِي الْحَوَائِجِ مِن صَمَدَ إِلَيْهِ اِذَا قَصَدَ کہتے ہیں یہ صمدہ إِلَيْهِ سے ماخوض ہے اب صمد کسے ماخوض ہے صمدہ إلَيْهِ سے ماخوض ہے جب کوئی شخص کسی چیز کا ارادہ کرے کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتے ہیں سمدہ إلَيْهِ اَي قَصَدَ إِلَيْهِ تو الَّذِي يُصْمَدُ سمد کو کونسی ذات ہے اَي الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ جس کی جانب ارادہ کیا جائے دیکھئے وہ کے ساتھ اب اچھوے تفسیری ہے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں وَيُقْصَدُ فِي الْحَوَائِجِ اور ارادہ کیا جائے کس کے اندر حاجتوں میں حاجتوں میں اس کی طرف انسان رجوع کرے من سمدہ إلَيْهِ سمدہ إلَيْهِ سمدہ إلَيْهِ سے محفوظ ہے اِذَا قَصَدَ جب انسان کیا کرے کسی چیز کا ارادہ کرے پھر کہتے ہیں سمدہ إلَيْهِ سمجھ میں آیا سمد کا معنی ہے مولانا ایسی ذات کہ جو خود تو کسی کی محتاج نہ ہو لیکن باقی تمام ذاتیں اس کی محتاج ہوں ایسی ذات جو خود تو کسی کی محتاج نہ ہو لیکن باقی تمام ذاتیں اس کی محتاج ہوں تو اردو میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو اس کا معنی ادا کر سکے پوری طرح وَلَمْ يُقَلْ هُوَا سْمَدُ ہُوَا سْمَدْ نہیں کہا گیا اللہ سفمد کہا گیا حالانکہ مقام کس کا تھا ہوا سفمد کا ہوا سفمد نہیں کہا گیا لزیادت التمکن بھئی کس لئے تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو کیوں لایا گیا ہے زیادت تمکن کے لئے کہ بات متقسامر کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے پختہ ہو جائے وَنَزِيْرُهُ اَيْنَزِيْرُ قُلْ هُوَا اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ اور قُلْ هُوَا اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ کی نظیر فِي وَضْحِ الْمُظْحَرِ مَوْضْحِ الْمُزْحَمَرِ لِزِعَادَتِ تَمَكُنِ زیادتِ تَمَكُن کے لئے ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھنے میں کس کی نظیر قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ کی نظیر کس چیز میں کہ جیسے اس میں اس میں ضمیر کی جگہ کس کو رکھا گیا ہے اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے کس لئے زیادتِ تَمَكُن کے لئے اسی طرح اس کی نظیر مِنْ غَيْرِ اَيْغَيْرِ بَابِ مُسْنَدْ اِلَئِهِ مجھ سے دلے کہ باب کے علاوہ سے یہ آیت ہے مَعَلَانَا وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی تو مقام استشهاد ہے وَبِالْحَقِّ نَزَلْ بھئی الحق ایک مرتبہ ذکر ہو چکا اور جب چیز ایک مرتبہ ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ضمیر کے ساتھ تو آگے بِالْحَقِّ نَزَلْ کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا بِهِ نَزَلْ بِهِ نَزَلْ لیکن تو مقام تو تھا ضمیر کا لیکن اس کی جگہ کس کو ذکر کیا گیا اس میں ظاہر کو بھئی یہ کس لئے ایسا کیا گیا زیادتِ تمکن کے لئے تو یہ بھی نظیر ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ کی لیکن یہ مُسْنَ دِلَهِ کے باپ سے نہیں ہے اس لئے کہ بِهِ بِالْحَقِّ الحق کیا ہے مجرور ہے مُسْنَ دِلَهِ نہیں ہے وَبِالْحَقِّ حق کا معنی بَتْلَارِ عَلَّامَتَ اَفْتَضَانِ حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا ہے یعنی اس حکمت کے ساتھ المُقْتَضِيَتِ لِلْإِنزَال جو تقاضہ کر رہی تھی اس کے اتارنے کا وہ حکمت جو اس کے اتارنے کا تقاضہ کر رہی تھی اس حکمت کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا ہے بھئی وہ کیا تھی حکمت کیا حکمت ہے کہ رہنمائی کی جائے انسان کی دنیاوی معاملات حکمت کے ساتھ ساتھ اخربی معاملات کے اندر بھی انسان کی رہنمائی کی جائے اس حکمت کے ساتھ اس کو اس علل کی بنا پر نازل کیا گیا بھئی حیث اللم یقل وَبِهِ نَزَل اس طور پر یہ نہیں کہا گیا وَبِهِ نَزَل بھئی قرآن میں یہ نہیں فرمایا گیا وَإِدْخَالِ الرَّوْعِ عَدْفٌ عَلَى زیادتِ تَمَكُنِ اسی طرح زیادتِ تَمَكُنِ یہ کس پر آتف ہے زیادتِ تَمَكُن تو جیسے زیادتِ تَمَكُن کے لئے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لاتے ہیں کبھی دل میں خوف ڈالنے کے لئے بھی فِي ضمیرِ السَّامِعِ سامِعِ کے ضمیر یعنی قلب میں خوف ڈالنے کے لئے وَتَرْبِيَتِ المحابتِ اور حیبت کو بڑھانے کے لئے رَبَّيُّ رَبِّي تَرْبِيَتِ کا کیا مانا بڑھانا رِبَار رِبَار مادہ ہے اس کا مانا جو اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے رَبَّيُّ رَبِّي تَرْبِيَتَ زیادتی کے لئے المحابہ کس چیز کو بڑھانے کے لئے محابت کہتے ہیں حیبت اور رعب کو حیبت اور رعب کو وَحَازَكَتْ تَعْقِيدِ بھئے خوف داخل کرنے کے لئے دل میں اور حیبت کو بڑھانے کے لئے کہتے ہیں حَازَكَتْ تَعْقِيدِ الْإِدْخَالِ الرَّوَر یہ جو تربیت المحابت ہے نا یہ تاقید کی طرح ہے کس کے لئے ادخال بھئے کیا باتیں کی مصنف میں دو باتیں کی کبھی کبھار اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے کر آتے ہیں کس لئے لے کر آتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں خوف اور اس کے حیبت اس کے لئے حیبت کو کیا کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو خوف کو داخل کرتے ہیں اور آگے حیبت کا ذکر آیا مصنف بتلا رہے ہیں یہ جو حیبت کا ذکر ہے یہ اس خوف کے داخل کرنے کے لئے تاقید کی طرح ہے کس کی طرح ہے یہ نہیں فرمایا کہ تاقید ہے بلکہ تاقید کی تاقید تو کہتے تھے جو پہلی چیز ذکر ہے بیعین ہی اسی چیز کو دوبارہ ذکر لیکن یہ بیعین ہی وہی چیز ہے خوف کا داخل کرنا اور حیبت کا بڑھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں تو اس معلوم وہ تاقید تو نہیں لیکن تاقید کی طرح کس طرح ہے غوف سے سن لو بھئی جب دل میں خوف آئے گا جب دل میں خوف آئے گا تو یقیناً اس کے ساتھ لازم ہے کہ حیبت بڑھے گی کیا ہوگی تو ادخال رو ملزوم اور اس کے ساتھ لازم کیا حیبت کا بڑھنا تو معلوم پہلے میں نے ملزوم کو ذکر کیا خوف کا داخل کرنا پھر میں نے لازم کو ذکر کیا اور یقینی بات ہے لازم وہیں آتا ہے جہاں پہلے کیا ہو ملزوم ہو تو یہ لازم پھر کس پر دلالت کر رہا ہے ملزوم پر ملزوم ایک دفعہ خود پہلے آ چکا ہے پھر یہ لازم پھر اس ملزوم پر کیا کر رہا ہے جب میں نے کہا زید عمر کے ساتھ لازم ہے زید کس کے ساتھ لازم ہے عمر کے ساتھ لازم ہے تو ایک مرتبہ میں کہتا ہوں زید عمر کے ساتھ لازم ہے تو مثلا میں کہتا ہوں کہ میرے پاس عمر آیا کون آیا عمر آیا تو یہ عمر تو لازم ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ تو اس عمر نے زید تو دلالت کی ہے دلالت نہیں کی مالا نہ دلالت اس نے بھی اس پر تو اسی طرح پہلے میں نے ملزوم بولا پھر لازم تو ملزوم ایک دفعہ تو خود آ گیا پھر اس لازم یہ لازم آتا ہی کس کے ساتھ تھا تو اس نے پھر ملزوم پر دلالت کر دی کہ جب میں ہوں تو یقیناً ملزوم بھی ہے تو ملزوم کتنی دفعہ آیا دو دفعہ اور بیعائنی ہی آیا یا پھر اس نے اس پر دلالت کی دلالت کی تو تاقید نہ ہوئی بلکہ کت تاقید ہوئی وہذا کت تاقید اور یہ تاقید کی طرح ہے ادخال رو کے لئے یا والا نا کبھی کبھار اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے کر آتے ہیں کیوں کیونکہ آپ تاکہ وہ دلالت کرے قوت پر دائی کہتے ہیں دائی کہیں آمیر دائی سے کیا مراد ہے یہاں حکم دینے والا معمور جس کو حکم دیا جائے دائی سے کیا مراد ہے حکم دینے والا معمور جس کو حکم مثال سے بات سمجھ میں آئے گی خلفہ جب عموماً کسی کام کا حکم دیتے تو یوں نہیں کہتے تھے آنا آمورو کا قضا میں تمہیں اس کام کا حکم دیتا ہوں بلکہ کیا کہتے ہیں امیر المومنین یا امورو کا بقضا امیر المومنین تمہیں اس کام کا حکم دیتا ہے حالانکہ کلام خود کر رہا ہے متقلم ہے خلیفہ اور اپنے آپ سے تعبیر زمیر سے کی جاتی ہے یا نام وغیرہ سے زمیر سے کہنا یہ صحیح تھا آنا آمورو کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں لیکن آنا کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو قوت پر دلالت کرے لیکن جب کیا کہا امیر المومنین یا امورو کا بقضا تو امیر المومنین نے حکم دیا زید کو کس کو تو امیر المومنین ہوئے آمیر اور زید ہوا معمور تو اس لفظ امیر المومنین نے دلالت کی کس بات پر دلالت کی کہ یہ جو معمور کو حکم دینے والا ہے یہ جو معمور کا داعی ہے یہ جو معمور کا آمیر ہے یہ کیسی ذات ہے بڑی قوت والی ہے بڑی قوت والی ہے اور اگر اس کے حکم پر تم نے عمل نہ کیا تو پھر اس کے نتیجے کے لئے بھی دیار ہو جاؤ سمجھ میں آئی بات بھئی یہ معنی ہے او تقویت داع المامور یا کس لئے قوت پر دلالت کرنے کیلئے کس کی قوت پر دلالت کرنے کیلئے داع المامور معمور کو حکم دینے والے کی قوت پر دلالت کرنے کیلئے اس میں ظاہر لائے جاتا ہے ومثال ہما دونوں کی مثال بھئی مثال تقویت کی بھی اور ادخال روخ مہتربیت کی مثال بھی قول الخلفاء خلفاء کا یہ قول ہے امیر المومنین یا امر کا بکازہ امیر المومنین تمہیں حکم دیتے ہیں اس کا اب اگر صرف آنا کہہ دیتے تو آنا کے اندر کوئی دلالت کی قوت پر نہیں لیکن جب امیر المومنین کہا تو اس نے کس پر دلالت کی قوت پر اور نیز مولانا اس کی وجہ سے خوف بھی دل میں داخل ہوا اور حیبت بھی بڑھ گئی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یقیناً مجھے کیا ہوگی بڑی سخت سزا ملے گی اور وہ قادر بھی ہے امیر المومنین کے مجھے سزا دے مکانا انا امروکا امیر المومنین یا امروکا بھی قضا کہتے ہیں خلفہ انا امروکا کی جگہ وعلیہ اور اسی باب سے یعنی وضع المظہری موضع المزمری لتقویت داع الماموری من غیر باب المسندی لئی مسندی لئی کے باب کے علاوہ سے اسی کی ایک اور مثال کرتے ہیں ذکر کریں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب تو پکا اے پیغمبر پکا عظم کر لے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ پر کیا کر کیجئے بھروسہ کیجئے مشورہ وغیرہ کے بعد جب ایک کام کا ارادہ کر لیں پکا تو پھر اللہ پر کیا کر لیں بھروسہ کر لیجئے اور یہ کلام کس کا ہے مولانا اللہ تعالیٰ کا تو کیا آنا چاہیے تھا فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ کس پر بھروسہ کر لیجئے مجھ پر لیکن اللہ نے عظمیر ذکر نہیں بلکہ کس لیے تقویتِ داعِ المامور کا کے لیے مولانا کہ جو حکم دینے والی ذات ہے وہ بڑی قوی ذات ہے معمولی ذات کیونکہ زمیر ذکر ہوتی اور زمیر کے اندر کوئی چیز قوت پر دلالت کرنے والی تھی نہیں زمیر تو ہر استعمال کرتا ہے تو لفظ اللہ لے کر آئے وہاں پر یہ بتلانے کے لیے کہ لفظ کہ کیوں جانتے ہوتوں اللہ کس کے ذات کا نام ہے جو تمام صفاتِ کمالیہ کی جامعہ ہے اور ہر قسم کی قدرت رکھتی ہے تو جس کی وجہ سے بات میں کیا آگئے مولانا قوت آگئے مولانا کہ وہ ذات جو آمیر ہے وہ معمولی ذات نہیں بھئی یہ نہیں فرمایا لما فی لفظ اللہ کیونکہ لفظ اللہ کے اندر من تقویت داعی آمیر کی تقویت ہے مولانا الی توقل علیہی کس چیز کی طرف توقل اس پر توقل کی طرف جو کرنے کے لیے جو داعی تھا اپنے اوپر توقل کرنے کے لیے جو آمیر تھا اس کی تقویت ہے اس لفظ کے اندر لِدَلَالَتِهِ عَلَى ذَاتٍ مَوْصُوفَتٍ اس لیے کہ لفظ اللہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات و جو موصوف ہے کس کے ساتھ صفاتیں کاملہ کے ساتھ مِنَا القُدْرَتِ وَغَیْرِهَا یعنی قُدْرَتِ وَغَیْرَا کے ساتھ عَبِلِسْتِعْطَافِ کبھی زمیر کے جگہ اس میں ظاہر لاتے ہیں مولانا نرمی طلب کرنے کے لیے ای طلب العطفی رحمت نرمی طلب کرنے کے لیے کا قول ہی جیسے شاعر کہتا ہے مولانا اِلَاہِ عَبْدُكَ الْعَاسِ اَتَاكَ مُقِرَّنْ بِالزُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَ اے میرے اللہ اے میرے معبود یعبدُكَ الْعَاسِ تیرہ نافرمان بندہ اتاكَ آپ کے پاس آیا ہے اور حاضر ہوا ہے مقررن اس حال میں کہ وہ اقرار کرنے والا ہے بِالزُنُوبِ گُنَاہُمْ کَ وَقَدْ دَعَاكَ اور ترقیق اس نے آپ کو پکا رہا ہے سمجھ میں آئے یہ علف عطا کا یہ اشباع کے لیے ہے لمبا کرنے کے لیے آواز کے اے اللہ تو شاعر کیا کہتا ہے مولانا اللہ کے حضور کہتا ہے اے اللہ تیرے نافرمان بندہ آیا ہے تیرے پر اپنے ابارے میں بتلا رہا ہے تو کیا نہ کیا چاہیئے تھا اَنَلْعَاسِ لیکن اَنَا زمیر کے بجائے اس نے کیا کہا عَبْدُقَ اس ظاہر لے کر آئے لَمْ يَقُلْ أَنَلْعَاسِ شاعر نے اَنَلْعَاسِ نہیں کہا کیوں لِمَا فِي لَفْزِ عَبْدِكَ کیونکہ عَبْدِكَل کے لفظ کے اندر مینہ بوجہ اس کے جو کس کے اندر ہے لفظیں عَبْدُقَ کے اندر میں ہے بھئی وہ کیا ہے مِن بیان ہے مِنَتْتَخَضُّعِ اظہار ہے آجزی کا تخضر کس کو کہتے ہیں آجزی کا اظہار خضر کہتے ہیں نا آجزی کو اور تفاعل سے ہو تو پھر اظہارِ آجزی وَاسْتِحْقَاقِ الرَّحْمَتِ اور رحمت کا مستحق ہونے کا ذکر ہے وَتَرَقُبِ شَفْقَتِ اور کیا ہے شَفْقَت کا انتظار ہے شَفْقَت کا انتظار کی طرف میں اللہ کی شَفْقَت کے منتظر ہیں ہم صورتِ مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی کبھی کبھار کیا کرتے ہیں ضمیر کی جگہ کیا لے کر آتے ہیں اس میں ظاہر کس کی صورت میں اس میں اشارہ کی صورت میں کئی نکات گزرے اور کبھی اس میں اشارہ کے علاوہ دوسرا اس میں ظاہر لے کر آتے ہیں اچھا دیکھئے مالا نا الہی عبدو کا عبدو کا کس کی جگہ آیا بھئی آنا زمیر اس میں ضمیر لانی چاہیے تھے اور آیا کیا اس میں آیا توجہ سے بیٹھو نیا مسئلہ ہے بھئی نیا مسئلہ یہ آسان بات ہے مختصر ہے کیا کہنا چاہیے تھا آنا اور اس کی جگہ آیا کیا عبدو کا تو مقام تقاضہ کر رہا تھا کہ تقلم ولا لس لائے جائے اور آپ عبدو کا اس میں ظاہر لائے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب درجے میں اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا یہ ذات اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے تو آپ مقام تھا تقلم کا آپ لے کر آئے اس میں ظاہر یعنی آپ نے کلام کو منتقل کیا تقلم سے کس کی طرف غیبت کی طرف غیبت کی طرف اسی طرح فتوکل علیہ فتوکل علی اللہ یہ کیا ہونا چاہیے تھا توکل علیہ یعنی مقام کس چیز کا تھا ضمیر کا اور آیا کیا اس میں ظاہر تو اس میں انتقال ہوا کس سے تکلم سے غیبت کی طرف انتقال ہوا تکلم سے غیبت کی طرف انتقال ہوا اس کو التفات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں التفات کہتے ہیں بلاغت کی استلاح میں کہ مقام تقاضہ کر رہا تھا ایک طریقے بیان کا آپ لے آئے دوسرا طریقے بیان مقام تقاضہ کر رہا تھا یا خطاب کے انداز میں بات کی جائے آپ نے کس انداز میں بات کی غیبت کے انداز میں یا مقام تقاضہ کر رہا تھا غیبت کی انداز میں بات کی جائے آپ نے کس انداز میں بات کی خطاب میں تین طریقے ہیں نا تکلم ہوگا یا خطاب ہوگا یا غیبت تین ہی صورتیں ہیں تو مقام تھا تکلم کا آپ نے کیا لے کر آئے غیبت لے کر آئے جیسے یہاں مالا مقام تھا علیہ تکلم کا اور ذکر کیا ہوا غیبت تو تکلم سے کس کی طرف انتقال کیا آپ نے غیبت کی طرف انتقال کیا اور اسی طرح عبدو کا یہ بھی مقام کس کا تھا تکلم کا جے تکلم کا اور آپ نے کس کی طرف عدول کیا غیبت کی طرف عدول کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں التفات کہتے ہیں التفات التفات کہتے ہیں صورت سمجھ میں آئے بھر اب یہاں یاد رکھو ایک التفات ہے علامہ سکاکی کے نزدیک ایک التفات ہے جمہور کے نزدیک علامہ سکاکی کے نزدیک التفات یہ جو ابھی ذکر ہوا مقام تقاضی کس چیز کر رہا تھا ایک طریقہ بیان کا آپ اس کی جگہ کیا لے آئے دوسرا طریقہ بیان لے آئے اس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہوا فتوکل علی اللہ میں التفات ہے معلوم ہوا الہی عبد عاصی کے اندر کیا ہے التفات ہے کیونکہ مقام کس چیز کا تقاضی کر رہا تھا تکلم کا اور آپ کیا لے کر آئیں ظاہر اور آیا اس میں ظاہر غیبت اور یہ علامہ سکاکی کے نزدیک مقام تقاضی کر رہا تھا ایک انداز بیان کا اور ذکر ہوا دوسرا انداز اور ایک التفات ہے جمہور کے نزدیک مولانا جمہور کیا فرماتے ہیں کہ ایک چیز کو پہلے ایک انداز میں ذکر کیا جائے پھر دوسرے انداز میں ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں التفات پہلے ایک چیز کو غیبت کے انداز میں ذکر کیا پھر کس انداز میں تکلم کے انداز میں ذکر کیا یا پہلے تکلم کے انداز میں ذکر کیا پھر کس کے انداز میں ذکر کیا غیبت کے انداز میں تو کیا فرق ہوا دونوں کے نزدیک جمہور کے نزدیک دو طریقوں سے ذکر کرنا ضروری پہلے ایک طریقے سے ذکر ہو اور پھر اس کے بعد دوسرے طریقے سے ذکر ہو اور علامہ سکاکی کے نزدیک دو طریقوں سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ چاہے دو سے ذکر ہو چاہے ایک سے مثلا مقام تقاضہ کر رہا تھا اس طریقے کا اور آپ نے ذکر کیا کر دیا دوسرا طریقہ ذکر کر دیا تو دونوں ذکر ہوئے یا ایک ذکر ہوا ہے ایک ذکر ہوا ہے تو یہ ان کے نزدیک التفات ہے حالانکہ جمہور کے نزدیک التفات جمہور تو کہتے ہیں یہ پہلے دوسرے طریقے سے ذکر ہو اس کے بعد اس طریقے سے ذکر ہو تو پھر اس صورت مسئلہ سمجھ میں آئی علامہ سکاکی کے نزدیک التفات کس چیز کا نام ہے بھئی یہ مسئلہ بڑی دور تک چلے گا اگر یہاں سمجھ میں نہ آئے پھر آگے کیسے سمجھ میں آئے گی علامہ سکاکی کے نزدیک التفات کس کو کہتے ہیں مقام ایک کا تقاضہ کر رہا تھا طریقے کا اور آپ دوسر طریقہ لے آئے اور جمہور کے نزدیک بہلے ایک طریقے سے ذکر اور اس کے بعد تو معلوم ہوا جمہور کے نزدیک دو طریقوں سے ذکر کرنا ضروری اور علامہ سکاکی کے نزدیک عام ہے چاہے دو طریقوں سے ذکر ہو چاہے دیکھو علامہ سکاکی کے نزدیک عام ہے ایک یہ جیسے فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ یہاں مقام کیا تھا تکلم اور آیا کونسا انداز غیبت کا تو یہ علامہ سکاکی کے نزدیک مقام تقاضہ کر رہا تھا دوسرے کا آیا دوسرا طریقہ یہ کیا ہوا التفات ہوا اور اس کو شامل یا مولانا ایک چیز ایک مرتبہ ذکر ہو چکی جب دوبارہ ذکر ہو تو اب تقاضہ ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح پہلے ذکر تھی اسی انداز میں ہو پہلے غیبت تھی اب بھی غیبت پہلے تکلم تھا اب بھی تکلم پہلے خطاہ تھا اب بھی لیکن تو مقام تقاضہ کر رہا ہے اسی پرانے انداز کا لیکن آپ اس کے بجائے دوسرا انداز لے آتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوا مقتضی ظاہر کے کلام آپ خلاف لے آئے تو علامہ سکاکی کے نزدیک یہ بھی کیا ہوا التفات لیکن جمہور کے نزدیک صرف یہی التفات ہے جس میں دونوں طریقے آئے ہیں وہ جس کے اندر ایک طریقہ آیا ہے وہ التفات نہیں قالت سکاکی قالت سکاکی یوہازہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں یہ یہ کیا مراد ہے یہ جو کلام نقل ہوا ہے کس سے کس کی طرف حکایت سے تکلم سے غیبت کی طرف ہوا ہے کس کے اندر ہوا ہے اب دکا میں اور علاللہ کے اندر غیر مختصن بالمسند علیہ یہ مصند علیہ کے ساتھ خاص مصند علیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے نقل ہوتا ہے اور مصند علیہ کے علاوہ میں بھی وَلَا بِحَاذَلْ قَدْرِ یہ مطن ہے مولانا وَلَا بِحَاذَلْ قَدْرِ یہ مشکل جگہ ہے یہ اعتراض سمجھ لو علامہ سکاکی نے کیا فرمایا حَاذَلْ غَيْرُ مُفْتَطٍ بِالْمُسْنَ دِیْلَهِ یہ چیز مصند علیہ کے ساتھ خاص اور یہ چیز اس سے کس کی طرف اشارہ ہے یہ جو نقل ہوا کس سے کس کی طرف جو عبارت میں آیا ہے بس تکلم سے کس کی طرف ہوا ہے غیبت کی طرف دونوں جگہ تکلم سے غیبت کی طرف تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں یہ التفات یعنی نقل کس سے کس کی طرف تکلم سے غیبت کی طرف یہ مصند علیہ کے ساتھ خاص بلکہ یہ اور مصند وغیرہ میں بھی آتی ہے کہ آپ تکلم سے کس کی طرف التفات کریں غیبت کے اندر وَلَا بِحَاذَلْ قَدْرِ اور اسی طرح یہ چیز یعنی کیا چیز مولانا یہ دیاد رکھو بھئی توجہ سے بیٹھو بڑا مشکل اعتراض ہے اور یہ چیز اسی قدر بھی کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے اسی مقدار کے ساتھ بھی خاص یہ چیز سے کیا مراد تھا نقل کدھر سے کدھر یعنی نقل تکلم سے غیبت کی طرف خاص نہیں ہے بِحَاذَلْ قَدْرِ اسی مقدار کے ساتھ اسی مقدار کے ساتھ بھئی التفات تین ہے نا تین چیزیں تکلم ہے خطاب ہے اور تو تکلم سے مولانا انتقال ہو سکتا ہے غیبت کی طرف بھی اور تکلم سے التفات ہو سکتا ہے خطاب کی طرف بھی خطاب سے بھی التفات ہو سکتا ہے ان دونوں کی طرف اور اس سے بھی التفات ہو سکتا ہے ان دونوں کی طرف کتنی صورتیں ہیں چھے صورتیں کتنی صورتیں ہیں جو ہر ایک سے باقی دو کی طرف انتقال ہو سکتا ہے تو چھے صورتیں بن گئیں تو علامہ سکاکی فرما رہے ہیں یہ جو نقل ہے کون سی نقل تکلم سے غیبت کی طرف یہ خاص نہیں ہے اسی قدر کے ساتھ اسی قدر کیا معنی ہے یہ جو دو مثالیں ذکر ہوئیں ان میں کیا کس سے کس کی طرف ہوا تھا تکلم سے تو دیکھو عبارت خراب ہو گئی یہ نقل جو آپ نے یہ جو نقل ہے تکلم سے خطاب کی طرف تکلم سے غیبت کی طرف یہ خاص نہیں ہے کس کے ساتھ تکلم سے غیبت کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ نقل جو تکلم سے کس کی طرف ہے غیبت کی طرف یہ نقل خاص نہیں ہے کس چیز کے ساتھ نقل کس سے کس کی طرف تکلم سے خطاب کی طرف یعنی یہ چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ کر لیں یہ چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص بھئی نقل سے کیا مراد تھا دوبارہ سنو بھئی بہت مشکل اعتراض ہے یہ چیز کیا مراد ہے نقل اور کس سے کس کی طرف نقل ہوا ہے تکلم سے غیبت تو یہ نقل جو تکلم سے غیبت کی طرف ہو رہی ہے وہ اس مقدار کے ساتھ خاص نہیں ہے اور کتنی مقدار بیان کی انہوں نے ابھی تک صرف تکلم سے تو یہ نقل اس کے ساتھ خاص نہیں ہے تو یہ بھی وہی چیز یہ بھی وہی چیز یہ بھی نقل ہے تکلم سے غیبت کی طرف اور یہ بھی کیا ہے نقل ہے تکلم سے تو یہ چیز خاص نہیں ہے یہ بھی وہی چیز ہے اپنی ذات کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے اپنی یہ ترجمہ ہوا تو تخصیص الشیع لنفسی کا سلب لازم آیا تخصیص الشیع لنفسی کا ہونا تو یہ چاہیے ہوتا تو یہ ہے چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص ہوتی ہے غیر میں پائی نہیں جاتی لیکن یہاں اس تخصیص کی نفی ہو رہی ہے کہ لا بحاد القدر اس قدر اس کے ساتھ بھی خاص اعتراض سمجھ میں آیا میں کہتا ہوں یہ قلم اپنے نفس کے ساتھ خاص نہیں ہے اپنے نفس کے ساتھ خاص نہیں ہے یعنی کیا معنی یہ اور میں پائی جا سکتا ہے اور جگہ میں بھی اور یہ ممکن ہی نہیں ہے مالانا اور جگہ کے اندر یہ قلم پائی جا سکتا ہے بھئی یہ تو میرے ہاتھ میں اس جیسا ہو سکتا ہے لیکن یہی قلم اور بھی بھی پائی جا یہ ہے یہ تو الگ ہے مالانا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے یہی والا قلم وہ تو نہیں ہوگا جو غیر میں تو چیز خاص ہوتی ہے اپنے نفس کے ساتھ غیر میں وہ پائی نہیں جاتی اور یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقل ہے یہ خاص ہے یہ خاص نہیں ہے اسی نقل کے ساتھ یعنی یہ چیز اپنے نفس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ غیر میں بھی پائی اور غیر میں پائی جا سکتی ہے نہیں پائی جا سکتی تو خرابی لازم آئی کیا لازم آئی تو معلوم ہوا آپ نے ایک شئے ہر شئے خاص کی تخصیص ہے اپنے نفس کے ساتھ اور آپ نے اس تخصیص کو سلب کر لیا کیا کر لیا تو علامہ تختہ ذانی دونوں میں فرق کریں گے کہتے ہیں بھئی عبارت کے اندر خرابی ہے اگر میں ٹھیک نہ کروں تو درست بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں جو پہلے کہانا نقل اس سے کیا مراد لے لو مطلقن نقل سے کیا مراد لے لو مطلقن نقل یعنی یہ قید ساتھ نہ لگاؤ کہ یہ جو نقل ہے کس سے کس کی طرف حتاب سے تکلم سے یہ تکلم سے غیبت والی قید نکال دو صرف نقل رکھو نقل خاص نہیں ہے کس کے ساتھ تکلم سے غیبت کی طرف بلکہ یہ اور بھی پانچ طریقے ہیں ان کے ساتھ بھی اب ملانا وہ ختم ہو گیا اعتراض کیا ہوا ختم ہو گیا یہ چیز اور بن گئی یہ ہے ملانا نقل تکلم سے خطاب کی طرف اور یہ ہے نقل مطلقن جس میں کوئی قید نہیں ہے تو اب اعتراض ختم یہ مطلقن کا لفظ اس لئے نکالا ملانا بہاز القدری اس مقدار کے ساتھ کہتے ہیں برحال ملانا عبارت تسامح سے خالی نہیں تسامح کہتے ہیں چشم پوشی ملانا کسے کس کو چشم پوشی کرنا چشم پوشی کر بلک بلکل من التکلم والخطاب والغیبت مطلقن ینقل الالآخر مطلقن دیکھ بلکہ ہر ایک تکلم میں سے خطاب میں سے اور غیبت میں سے مطلقن کا کیا مانا ملانا ایسا وان کانا فیلمس نے دیلے ہی اور غیر ہی چاہے یہ تکلم خطاب اور غیبت مصنی دیلے میں ہو یا غیر ہے مصنی دیلے میں اور اور برابر ہے کہ کلام میں آپ نے پہلے سے ایک طریقہ ذکر کیا ہو اور پھر دوسرے کی طرف عدول کریں یا پہلے سے ایک طریقہ ذکر نہیں کیا ابتدان ہی کیا لے آتے ہیں مختزہ ظاہر کے خلاف لے آتے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی بہی التفاة یا تو انہیں نے بتایا مصنی دیلے میں بھی ہو سکتا اور مصنی دیلے کے غیر میں بھی ہو سکتا ہے نیز علامت سکاکی کے نزدیک التفاة کیا ہوا کہ ایک مقام تقاضہ کر رہا تھا تکلم کا آپ فوراں اس کی جگہ کیا لے آئے غیبت لے آئے تو پہلے کہ تکلم ذکر تھا عبارت میں ایک ہی مرتبہ آنا تھا اور اس نے وہ اور وہ بھی آپ نہیں لائے تو آپ نے التفاة کیا کس سے کس کی طرف تکلم سے غیبت کی طرف یہ اس صورت کو بھی شامل ہے اور چاہے ایک دفعہ ذکر کر دیں اور پھر دوبارہ اس کو ذکر نہ کریں بلکہ دوسری صورت ذکر کر دیں اس کو بھی شامل ہے ہر ایک مطلقن کا یہ معنی ہے یہ معنی ہے دیکھو سوا انکانا قل منہا واردن فیل کلامی برابر ہے کہ ان میں سے ہر ایک وارد ہو کلام میں ایک مرتبہ ایک مرتبہ وارد ہو چکا ہو یا ایک مرتبہ بھی وارد او کانا مقتدر ظاہر یا صرف مقتدر ظاہر یہ ارادہ ہو اس کے لانے کا تقاضہ کر رہا تھا ینقلو الالآخری کلام کو نقل کیا جاتا ہے کس کی طرف دوسرے کی طرف فیسیر الاقسام ستتن تو کتنی کسمیں بن گئیں شیخ حاصلت من ضرب سلاسط فیل اسنین جو حاصل ہوئی تو ان کو دو میں ضرب دینے سے ولفظ مطلقا لئیسا فی عبارت اس سقا کی کہتے ہیں مطلقا کا لفظ جو ہم نے مطن میں نکالا ماتن نے نکالا یہ علامہ سقا کی ایک عبارت میں تو نہیں ہے لیکن نہو مرادوہو لیکن یہ ان کی مراد ہے بحاسبی ما علیم بحاسبی بحاسبی ما علیم من مذہبی فی الالتفات بمطابق اس کے جو جانا گیا ہے ان کے مذہب میں سے فی الالتفات کس کے بارے میں وبنظری الالامثلتی اور مثالوں کی طرف نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں مطلقا کا لفظ علامہ سقا کی نے ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے التفات کے جو معانے وغیرہ بتلائے اور اس کے لئے جو مثالیں ذکر کی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے تکلم خطاب اور غیبت کیا ہے مطلق ہیں چاہے پہلے سے ذکر ہو چاہے پہلے ہی مرتبہ مقتضا ظاہر کے خلاف آجائے وَيُسَمَّا هَذَا النَّقْلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْتِفَاطًا اور اس نقل کو علماء معانی کے نزدیک الْتِفَاط کہتے ہیں مَعْخُوزاً مِنْ الْتِفَاطِ انسانی مِنْ يَمِينِهِ الْا شِمَالِهِ اور یہ مَعْخُوز ہے مَعْخُوز ہے کس چیز سے انسان کے متوجہ ہونے سے مِنْ يَمِينِهِ الْا شِمَالِهِ دائیں سے بائیں کی طرح وَبِلْاقْسِ یا بائیں سے جیسے انسان متوجہ ہوتا ہے اسی طرح اپنے کلام کو متوجہ کیا ایک سے دوسرے کی طرح کا قول ہی جیسے عمراء القیس کہتا ہے عمراء القیس مولانا عربی کا عجیب اور بے نظیر عمراء لفظ عجیب اور بے نظیر لفظ ہے اس میں آخری حرف پر جو عراب آتا ہے ماں قبل پر بھی وہی حرکت آتی ہے میں کہتا ہوں جانی کیا کہوں گا عمراء القیس آخر میں تو حمزہ آ رہا ہے عراب کس پر آتا ہے حمزہ پر لیکن یہاں پر حمزہ کے ساتھ آجا حمزہ پر رکھایا تو راہ کو بھی کیا دیں گے جانی عمراء القیس اور اگر آپ نصف دینا چاہتے ہیں راہی تو ایم راہ القیس اور مرر تو بھی ایم ری القیس تو یہ عربی کا عجیب اور بے نظیر لفظ ہے جس کے اندر ماں قبل پر بھی وہی حرکت آتی ہے ایک اور لفظ بھی اسی طرح ہے ابنم وہ کیا ہے ابنم ابن ہے وہی ابن اس کے میم آخر میں میم بڑھا دیا گیا ہے ابنم تو یہاں بھی جان ابنمو نون پر بھی وہی حرکت ہمیں آئے گی مالو نا جی سمجھ میں ہے ایم راہ القیس کہتا ہے مالو نا تا تا والا لیلک لیلو کی لمبی ہو گئی تیری رات بل اسمدی مقام اسمد میں لمبی ہو گئی تیری رات مقام اسمد میں یہ مقام اسمد میں ٹھہرا ہوا تھا ایم راہ القیس مالو نا جی سمجھ میں ہے اس کے تو آج کل بھئی آپ پڑھ رہے ہوں گے صحبہ مولا حقات پڑھ رہے ہیں یعنی یہ ملک الزلیل کے نام سے مشہور تھا بھئی بڑا گمراہ ملک الزلیل کا مانا بڑا گمراہ بادشاہ ملک الزلیل یہ بس عورتوں کے پیچھے گھومتا پھیرتا تھا ایک ہی کام تھا اس کا دن رات بس معلوم ہوا اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ پورے عرب والے اس کو کیا کہتے تھے الملک الزلیل بڑا ہی گمراہ بادشاہ ہے یہ کلام کا تو بادشاہ تھا سمجھ میں آیا اور خصوصا اس کی وہ ایک چچزاد ہے میرا خل کیا نام ہے بھئی یہ نام آپ کو کبھی نہیں بولے گا تو یہ اس کو خصوصا جو ہے بڑے خطاب کرتے قفانت کی منذکرہ حبیبیم ومنزلی بسخت اللہ بین الدخول پر تو عمرہ القید یہ ایک جگہ پر ہے معلو نا ٹھیرا ہوا تھا وہاں پر اس کو اپنے باپ کے موت کی خبر پہنچی تو اس نے یہ اشعار پڑے معلو نا کیا کہتا ہے تطاولا لیل کی بالاسمدی تے اے میرے نفس طویل ہو گئی تیری رات مقام اسمد میں تو کہنا تو کیا چاہیے تھا تطاولا لیلی میری رات لمبی ہو گئی کس کو کہہ رہا ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو لیکن وہ نفس کو کس کے مقام تھا تقلم کا اور لے کر کیا آئے حطاب لے کر آئے تطاولا لیل کی یہ خطاب ہے مولانا لنفس اپنے نفس کو تو نفس مونہ سے سمائی ہے التفات کے طریقے پر مولانا وہ مقتدر ظاہر مقتدر ظاہر کیا کہنا چاہیے تھا تطاولا لیلی بالاسمدی بفتح الحمد حمزتی و الزم میمی یہ حمزہ کے فتحے کے ساتھ میم کے زمے کے ساتھ ایک جگہ کا نام ہے والمشہور اور مشہور تو بلغا کہ ہاں یہ ہے مولانا پہلے علامہ سکاکی کی بات ابھی تک چل رہی تھی اب وہی جو بات میں ذکر کر چکا ہوں وہی ذکر کریں گے کہ التفات و تعبیر و عن مانن وہ تعبیر کرنا ہے ایک مانا کو بطریق من ترق سلاستی تین طریقوں میں سے کسی اور وہ کیا ہے تکلم خطاب اور غیبت سے تعبیر کرنا بعد تعبیر عنہ بی آخر بعد اس کے کہ جب آپ اس کو تعبیر کر چکے ہوں اس مانا کو دوسرے سے یعنی اے بطریق آخر من ترق سلاستی بئین شرط ان یقونت تعبیر سانی کے تعبیر سانی علا خلاف ما یقتزی الظاہر وہ کس کے خلاف مقتزی ہے و یترق قبوہ سامے اور سامے بھی اس کا کیا کر رہا ہو مولانا انتظار کر رہا ہو التفات کی کیا تعریف ہوئی سامہ سکاکی نے کیا تعریف کی کہ مقام تقاضہ کر رہا تھا ایک انداز کا اور آپ لے آئے اور جمہور کیا کہتے ہیں کہ پہلے ایک طریقے پر ذکر کرو اور اس کے بعد دوسرے طریقے پر ذکر کرو لیکن اس میں ایک شرط انہوں نے بڑھا دی دو شرطیں کہ کلام بھی شرطی ہیں یقونت تعبیر الثانی خیالہ خلافی ما یقتزی تعبیر الثانی جمہور کے نزدیک مقتضی ظاہر کے کیا ہونی چاہیے خلاف ہونی چاہیے وَيَتَرَقْقَبُهُ السَّامِعِ اور خلاف ہونی چاہیے على خلافی ما یترقبُهُ جس کا سامع انتظار کر رہا ہو چلو آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں ستا در دن ہو جاؤ گیا ایک بحری جہاز ہندوستان سے چلا بھئی امریکہ جانا ہے بھئی بہت بڑا بحری جہاز تو ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے پورا شہر ہوتا ہے تو امریکہ چلا ساحل امریکہ پہنچنے والا تھا بالکل ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اچانک مولانا ایک بچہ بحری جہاز پر سے سمندر میں گر پڑا اور بحری جہاز تو کم اکم چار پانچ چار پانچ منزل تو ضرور انچا ہوتا ہے پانی سے اب سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں بچہ پانچ سمندر میں نیچے غوتے کھا رہا ہے کبھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے اوپر نکل آتا ہے پھر نیچے پانی میں چلا جاتا ہے پھر نکل آتا ہے بڑا شور مچ گیا بچے کو بچاؤ یہ کرو فلان کرو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سارے لوگ جمع ہیں اچانک ایک سکھنے بھی چھلانگ لگا دی اب سکھ جب پانی میں گرا اب سکھ کو بھی تیرنا نہیں آتا وہ بھی غوتے کھانے لگ پڑا کبھی اوپر آتا ہے بچارہ زور لگاتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے پانی کے بچے کو تو سارا چاہیے تھا اس نے جی سکھ کوئی چیز نظر آئے اس نے سکھ کو پکڑ دیا اب سکھ کو نیچے دبائے خود اوپر آئے سردار جی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ خود اندارہ لگائیں بھائی بڑی بوری حالت سردار کہ وہ زور لگاتا ہے بچہ اس کو نیچے کر کے خود اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے آخر کرتے کراتے کسی طرح انہوں نے رسی پھینکی انتظام ہوا سردار جی بلکل بے ہوش ہونے والے تھے رسی نظر آئی بس اس کو پکڑا اوپر کھینچا اوپر کھینچتے کھینچتے جب پہنچیں سردار جی اوپر بے ہوش ہو گئے ہسپیٹر لے گئے ہسپتال کے اندر آپ یہ خبر پھیل گئی بڑا مجمع لوگوں کا آگیا ٹیلی ویجن والے آگئے ریڈیو والے آگئے اخباروں والے آگئے سردار جی کو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں ہسپتال میں بستر پہ لیٹا ہوں اور میرے سینکڑوں اخباری رپورٹر ہیں کیمرے ہیں دھڑا دھڑا سیر ہیں اتار رہے ہیں اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے اخباری رپورٹر کہہ رہے ہیں سردار جی آپ نے تو کمال کی ایک بچے کی خاطر اپنی زندگی جو ہے نا آپ نے موت کے موں میں اپنے آپ کو پہنچا دیا ایک کہہ رہا ہے سردار جی آپ کا یہ کارنامہ سنیری حروف سے لکھا جائے گا آپ نے بچے کی جان بچائی ایک ادھر انٹریو کے لئے آگے زور لگا رہا ہے ایک ادھر سے لگا رہا ہے بہت تصویریں سینکڑوں ہزاروں تصویریں اتاری جا چکی ہیں سردار جی کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے ادھر ادھر دیکھتے ایک اخباری رپورٹر آگیا ہوتا ہے ٹی وی والا کہتا ہے سردار جی یہ بتائیں آپ میں اتنا حوصلہ کیسے پیدا ہوا تھا کہ آپ نے بچے کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا سردار جی کہتے ہیں حوصلے حوصلے انہوں چھڑو پہلے اے دیسو میں انہوں تکا کہنے دیساتے ان کی ساری میند پر پانی پھیر دیا افنے اللہ چالو بھئی اب تعدادم ہو گئے ہیں کچھ اچھا دو مذاہب بیان ہوئے مولانا التفات کے اندر ایک علامہ سکاکی کا ایک جمہور کا علامہ سکاکی کیا کہتے ہیں کہ کلام تقاضہ کر رہا تھا ایک انداز کا اور اپنے آئے دوسرا انداز چاہے پہلا انداز آیا ہو یا آیا ہی دونوں صورتیں شامل ہوئیں اور جمہور کہتے ہیں نہیں پہلے ایک انداز میں کلام آئے اس کے بعد آپ انتقال کریں کس کی طرح دوسرے اس کے کہتے ہیں التفات لیکن اس کے اندر دو شرطوں کا خیار رکھنا کہ ایک دفعہ پہلے آئے اور پھر دوبارہ آئے کہ مقتضی یہ جو دوبارہ خلاف ہو اور سامع کی توقع کے بھی خلاف ہو اگر یہ مقتضی ظاہر کے مطابق ہوا یا سامع کی توقع کے مطابق ہوا تو اس کو التفات نہیں کہیں گے تو اس کو التفات یعنی آپ نے ایک کلام ذکر کیا انداز پھر دوسرا انداز ذکر کیا اس دوسرے انداز کو التفات کب کہیں گے جب کہ یہ مقتضی ظاہر کے بھی خلاف ہو اور سامع کی توقع کے بھی اگر ایسا نہیں تو پھر اگرچہ دوسرے انداز کی ہونا اور اس کو التفاق نہیں کہیں گے دیکھئے مثال وَلَا بُدَّ مِنْحَادَ الْقَيْدِ اور اس قید کا ہونا ضروری ہے لیا خروجہ مثلہ تاکہ نکل جائے اس قسم کی مثالیں مثل قولنا اَنَا زَيْدٌ وَأَنْتَ عَمْرٌ میں زید ہوں اور تو عمر میں کہتا ہوں اَنَا زَيْدٌ اَنَا کیا ہے تکلل اور زیدن کیا ہے غیبت ہے پہلے تکللم آیا پھر کیا آئی غیبت آئی تو اس کو التفاق کہنا چاہیے لیکن اس کو کوئی التفاق کہتا ہے میں زید ہوں اس کو کوئی بھی التفاق وجہ اس کی یہ کہ یہ مقتضی ظاہر کے خلاف نہیں وجہ اس کی یہ کہ اسلامی کی توقع کے خلاف نہیں اس لئے کہ عربی کے اندر جب مقتضی ضمیر آ جائے تو چاہے خطاب کی ہو چاہے تکللم کی ہو تو اس کے بعد خبر ہمیشہ اس میں ظاہر آتی ہے مقتضی جب بھی ضمیر آئے خبر کیا آتی ہے اس میں تو یہاں مقتضی آنا آگیا اس آنا نے بتلا دیا کہ آگے آنے والی خبر کیا ہوگی اس میں ظاہر تو یہ مقتضی ظاہر ہی یہی تھا کہ یہاں کیا لائے جائے اس میں ظاہر لائے جائے اور سامے کو بھی یہی توقع تھی کہ آگے کیا آنے والا ہے اس میں ظاہر کیونکہ مقتضی کون بن چکی ہے ضمیر بن چکی ہے تو یہ التفاق نہیں اسی طرح انتا عمرن انتا تو خطاب ہے اور عمرن کیا ہے غیبت ہے لیکن اس کو بھی کوئی التفاق نہیں کہتا کیونکہ انتا مقتضی تھا اور اس نے بتلا دیا کہ آگے خبر وہ کس قسم کی ہوگی ظاہر اسی طرح والا نا شیر ہے نحن اللزون صبح الصباح اللزون یہ لغت ہے معنی قبیلہ تیکی اللزینہ کے اندر نحن اللزینہ یوں سنجھ ہم وہ لوگ ہیں صبح صبح کا معنی صبح کے وقت آنا صبح 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 اس کے معنی سے مجرد کر لیں صبح مطلب کر لیں صرف آنا کیا کر لیں کیونکہ آگے صبح خود آ رہا ہے ہم آئے صبح 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 کے وقت میں یہ ظرف ہے منصوب ہے آگے ہم وہ لوگ ہیں جو کب آئے صبح تو مالانا نحن ضمیر ہے ضمیر کے بعد آگے خبر کیا ہے اللزینہ اور اللزینہ کیا ہے جس میں ظاہر ہے نا بھئی کیا ہے جس میں ظاہر ہے تو نحن تو چاہتا تھا کہ آپ کلام سارا کس انداز پہ چلے تکلم کے انداز میں چلے آپ اس کی خبر کیا لے آئیت میں لیکن اس کو کوئی علتفات نہیں کہتا کیونکہ یہ توقع کے عین مطابق ہے یہی توقع تھی کہ مبتدہ جب ضمیر آئے تو خبر کیا آتی ہے اس میں ظاہر ہے وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ اللہ کا یہ قول وَإِيَّاكَنَ السَّعِينَ جی وَإِهْدِنَ السِّرَاطَ المسْلِ دیکھئے الحمدلللہ کس طرح شروع الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے لفظ اللہ ذکر ہوا اور اس میں ظاہر کس کے حکم میں ہے غائب کے حکم میں تو کلام کس انداز میں چل رہا ہے غیبت کے انداز میں چل رہا ہے الحمدلللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم اس میں ظاہر رہا رہے ہیں وہ کیسی ذات ہے جو بڑی رحمان ہے بڑی رحیم ہے مالک غائب کے انداز میں کلام ہو رہا ہے اس میں ظاہر ذکر ہو رہا ہے پھر یہاں سے ایک دم التفات ہوتا ہے ایاک نعبدو ہم آپ کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو پہلے غائب کا انداز تھا اب کیا ہوا خطاب ہوا تو التفات ہوا کس سے غائب سے کس کی طرف خطاب کی طرف خطاب کی طرف تو ایاک نعبدو کے اندر التفات آیا کیا یا تو ایاک نعبدو کے بعد آگے کیا آ رہا ہے و ایہ کا نستائین یہ پھر خطاب آیا آپ اس کو بھی التفات کہنا چاہیے کیونکہ کلام کس انداز میں چل رہا تھا بھئی شروع سے کس انداز میں چل رہا تھا غیبت کے انداز میں تو ایہ کا نابدو کے اندر ایک التفات ہو گیا پھر آگے و ایہ کا نستائین آیا اس میں پھر وہ خطاب والا انداز آیا حالانکہ چل کون سا رہا تھا شروع سے غیبت تو لہٰذا یہ ایک اور التفات آیا آگے پھر کیا آیا بھئی اہدینہ صراط المستقیم یہاں پھر اہدینہ عمر حاضر کا سیغایا مخاطب کے لئے جو آتا ہے تو اس میں پھر کیا ہو گیا ایک التفات ہوا دوسرا انداز بائیں آیا آگے پھر کس طرح آیا انعام کا تو یہ پھر مخاطب کا سیغایا تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے تو کل کتنے التفات ہونے چاہیے یہاں پر جے چار التفات ہونے چاہیے ایک عیا کا نابودو کے اندر ایک عیا کا نستائن کے اندر ایک اہدینہ اہدینہ کے اندر اور ایک انعام تعلیہم کے اندر لیکن اس کو کوئی بھی التفات نہیں کہتا سب یہ کہتے ہیں عیا کا نابودو کے اندر تو التفات ہے آگے کیونکہ وہ سامے کی توقع کے خلاف نہیں مقتدر ظاہر کے خلاف نہیں سمجھ میں آیا کیوں نہیں خلاف کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے کلام چل رہا تھا غیبت کے انداز میں پھر ایاکنا عبدو کے اندر آ کر عدول کیا گیا کس کی طرف خطاب کے انداز کی طرف اور جب ایک مرتبہ عدول ہو گیا خطاب کی طرف تو اب سامے کو یہی توقع تھی کہ آگے آنے والا کلام اب کس طرح چلتا رہے گا خطاب ہی کے انداز میں چلتا رہے گا کیونکہ غیبت سے کس کی طرف عدول ہو چکا ہے خطاب کی طرف لہٰذا یہ جو آگے کلام آیا کیا یہ مقتدر ظاہر کے خلاف ہے نہیں یا سامے کی توقع کے خلاف ہے نہیں بھئی سورت سمجھ میں آئی لہٰذا ان کو کوئی بھی التفات نہیں کہتا تو جب یہ شرط ہم نے مما قبل ولی لگا دی تو یہ التفات کی تاریخ سے خارج ہوئے اس لئے کہ التفات تو وہ ایا کا نابدو ہی کے اندر ہے باقیوں میں نہیں ہیں والباقی جارن علا اسلوبی ہی اور باقی تو اپنے اسلوب پر جاری ہیں ان کو اسی طرح آنا چاہیے تھا بھئی ومن زہما اور جنہوں نے یہ گمان کیا کہ ایا یحلدین آمنو کے اندر التفات ہے اور قیاس کیا چاہتا تھا کیا لانا چاہیے آمنتم آمنتم کہنا چاہیے تھا فقط صحا تحقیق اس نے غلطی کی بنابر اس کے جس کی گواہی کون دیتی ہیں کتبیں یہ بعض لوگوں نے خیال کیا 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 ہے کیا ہے کیوں کیونکہ یہاں اللہزین منادہ دیکھو میں کہتا ہوں یازید زید تو اس میں ظاہر ہے لیکن جب میں نے اس کو منادہ بنا دیا اب میں اس کو کیا کہوں گا کم فصل کم امر لے کر آ رہا ہوں یازید انت عالمون کیا لے کر آتا ہوں تو زید تو اس میں غائب ہے لیکن جب میں نے اس کو منادہ بنا دیا تو اس کی اس کے درجے میں اتار لیا خطاب کے درجے میں جب خطاب کے درجے میں اتارا تو اب اس کے لئے خطاب والا کلام آنا چاہیے تھا اس لئے بعض علماء نے کہا یا یوہ اللہ زینہ اللہ زینہ کیا بن گیا مالنا منادہ بن گیا اور منادہ کے ساتھ کیا کلام کا طریقہ ہے خطاب تو آمنو غائب لے کر آئے حالانکہ لانا آمن تم چاہیے تھا خطاب والا سیغہ لانا چاہیے تھا اس میں التفات ہے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ غلط ہے جنہوں نے یہ گمان کی ہے وجہ یہ کہ منادہ صرف اللہ زینہ نہیں ہے بلکہ موصول اپنے سلے کے ساتھ دل کر منادہ ہے کیونکہ صرف موصول کچھ نہیں جب تک سلہ نہیں ملے گا وہ کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرے گا تو موصول کے ساتھ سلہ ملتا ہے پھر یہ مکمل ہوتا ہے اور موصول کا سلہ جو ہوتا ہے عموماً کس کی صورت میں غائب ہی کی صورت میں لائے جاتا ہے تو پہلے موصول آیا اللہ زینہ اب یہ پورا منادہ بنا ہی نہیں ہے جب پورا منادہ نہیں بنا تو اس کیلئے کیا لے کر آرہے ہیں سلہ لارہے ہیں اور سلہ کس کی صورت میں لاتے ہیں عموماً غائب ہی کی صورت میں لاتے ہیں تو آمنو غائب ہی کی صورت میں ہم لے کر آئے اب آمنو کے آنے کے بعد سلہ پورا ہو گیا یہ سلہ بنا موصول اپنے سلے سے مل کر سارا کیا بن گیا منادہ بن گیا تو آگے کس طرح آیت کوئی آیت پڑھ لیں بھائی آمنو استعینو دیکھا آگے آمر آیا اور آمر مخاطب سے ہوتا ہے تو موصول سلے کے پورے ہونے کے بعد تو اب مخاطب آیا تو اب تو التفات ہی نہیں کیونکہ ندہ ہو رہی تھی اور ندہ چاہتی کس چیز کو تھی تو لہٰذا کہتے ہیں انہوں نے غلطی کی کتب اور یہ التفات کون سا التفات کس کی تفسیر کے ساتھ یہ خاص ہے اس التفات سے جو کس کی تفسیر کے ساتھ ہے بھئی جمہور نے ایک تعریف کی جمہور نے کیا کہا تھا پہلے ایک طریقہ ذکر کرو پھر دوسرا ذکر کرو معلوم ہوا یہ مرکب ہوا یہ کیا ہوا دو چیزیں آگئیں اور علامہ سقاقی نے کہا تھا نہیں کلام تقاضہ کر رہا ایک کا اور آپ اس کے خلاف لے آئیں تو یہ مرکب ہوا یا مفرد ہوا مفرد ہوا اور مفرد عام ہوتا ہے یا مرکب عام ہوتا ہے مفرد عموم کس میں زیادہ ہے بھئی مفرد میں عموم زیادہ ہے کیونکہ مرکب خود بھی کس سے بنتا ہے مفرد ہی سے بنتا ہے تو ہر مرکب میں بھی مفرد ہے لیکن مفرد کے اندر مرکب نہیں تو معلوم ہوا جمہور کے نظر ہوا مرکب علامہ سقاقی کے نظر کیا ہوا مفرد تو زیاد عموم کس میں علامہ سکاکی والے میں تو دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے جو بھی جمہور والا خاص ہوا جمہور والا علامہ سکاکی والا عام ہوا تو جو بھی التفات جمہور کے نزدیک ہے وہ علامہ سکاکی کے نزدیک بھی کیا ہے التفات ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی التفات علامہ سکاکی کے نزدیک ہو وہ جمہور کے نزدیک بھی کیا ہو التفات ہو تو دونوں میں کیا حموم ہو خصوص ہے وہ زیادہ عام ہے ایک خاص ہے سورت سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی بھائی وَحَادَ الْالْتِفَاطِ اچھا یہ خاص سکاکی کی تفسیر لِأَنَّ النَّقْلَ عِنْدَهُ اَعْمُ اس لئے کہ علامہ سکاکی کے نزدیک نقل یعنی التفات ان کے نزدیک زیادہ عام ہے اس بات سے تحقیق تعبیر کیا جائے ایک معنی سے بِطَرِقِ مِنَتْ تُرُقِ سُمَّ بِطَرِقِ آخَر پھر اس کو تعبیر کیا جائے پہلے ایک طریقے سے تعبیر کرو پھر دوسرے طریقے سے تعبیر کرو چاہے ایسا کر لو چاہے پہلی ہی مرتبہ مقتضی ظاہر کے خلاف لے آؤ دونوں صورتوں میں کیا ہے التفات ہے اَوْ يَقُونُ مُقْتَزَ ظَاہِرِ یا مُقْتَزَ ظاہِر تو یہ تھا کہ اَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِطَرِقٍ مِّنْهَا کہ اس کو تعبیر کیا جاتا کسی ایک طریقے سے فَتُّرِقَ لیکن اس طریقے کو چھوڑ دیا گیا وَعُدِلَ عَنْهَا الَا تَرِقٍ آخَرَ اور اسے التفات کیا گیا دوسرے طریقے کی طرف فَيَتَحَقَّقُوا لِلْتِفَاتُ عِنْدَهُ بس ان کے نزدیک التفات ثابت ہو جائے گا بِتعبیرِنْ واحدٍ ایک ہی تعبیر کے ساتھ اور ہمارے نزدیک جمہور کے نزدیک جب تک دو تعبیریں نہیں لاؤ گے التفات بھی پایا فَقُلُّوَ الْتِفَاتِنْ عِنْدَهُمْ الْتِفَاتُ عِنْدَهُ بس جمہور کے نزدیک جو بھی التفات ہوگا وہ علامہ سکاکی کے نزدیک بھی کیا ہے التفات ہے من غیرِ عاقص ہیں لیکن اس کا عاقص نہیں کہ جمہور کے نزدیک سکاکی کے نزدیک جو التفات ہو وہ جمہور کے نزدیک بھی کمافی تاولہ لیلو کی جیسے کہ تتاولہ لیلو کی کے اندر ہے مولانا کہ یہ علامہ سکاکی کے نزدیک التفات ہے کہنا چاہئے تھا تتاولہ لیلی لیکن لے کر کیا ہے لیلو کی لے کر آئے لیکن جمہور کے نزدیک پہلے تقلم گزرا ہی نہیں پہلے تقلم گزرا ہوتا پھر لیلوں کی خطاب آ جاتا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں التفات لیکن یہاں ایسا نہیں اس لیے التفات نہیں مثال الالتفات منت تک اب دو مثالیں ذکر کرتے چلے جائیں گے مثال الالتفات منت تقلم الالخطاب الالتفات کی مثال کس سے کس کی طرف التفات ہے تقلم سے خطاب کی طرف یہ آیت ہے وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور یہ حبیب نجار جب حضی صلی اللہ علیہ السلام نے بھیجا تھا ان کو کس کے لئے دعوت دینے کے لئے تو کیا کہا انہوں نے وَمَا لِيَا کیا ہوا ہے مجھے لَا عَبُدُ الَّذِي کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی فطرہ نہیں جس نے مجھے کیا کیا ہے بیدہ کیا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے بَایف لَا عَبُدُ بَلَے متقلم لے کر آئے مَا لِيَا مُجھے کیا ہوا لَا عَبُدُ سارے تقلم چل رہا ہے اور آخر میں التفات کیا تقلم سے کس کی طرف تو کہنا تھی اِلَيْهِ اَرْجِعُو اور کہا اُرْجَعُو اور کیا کہا تُرْجَعُونَ کہا تو یہ التفات ہوا تقلم سے خطاب کی طرف تو مقتدر ظاہر تھا اَرْجِعُو اُرْجَعُو ہونا چاہیے اُرْجَعُو بھئی علامہ تفتزانی کہہ رہے تحقیق تو یہ تو ہم نے ظاہرین التفات بتایا حقیقت کے اندر معنی یہ ہے مَا لِيَا لَا عَبُدُ یہ جو متقلم نے کہا مجھے کیا ہوا ہے میں کیوں عبادت نہ کروں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا حبیبِ نجار تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے بلکہ قوم کو سنجانا چاہتا ہے تو کہنا چاہیے تھا مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو مقام تقاضہ کر رہا تھا خطاب کا وہ لے کر کیا آیا تقلم لے کر آیا اپنے آپ سے تعبیر کیا کیوں تقلم لیا یہ قوم کو بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے لئے بھی وہ ہی بات پسند کرتا ہوں جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہوں اتنا مخلص ہوں تمہارے ساتھ وَمَا لِيَا تحقیق یہ ہے تو دیکھا مَا لَكُمْ کیا کہنا چاہیے تھا مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ لیکن کہا کیا مَا لِيَا لَا عَبُدُونَ تو یہ علامت فقاقی کے نزدیک التحاط ہو گیا ہمارے نزدیک التحاط ہمارے نزدیک آگے جا کے ترجعون میں التحاط ہوا ہم نے کہا جب ایک دفعہ تم تقلم لے آئے اب سارا کلام کس پہ چلنا چاہیے تقلم ہی پہ چلنا چاہیے لیکن جب تم آگے جا کر کس کی طرف جا رہے ہو خطاب کی طرف تو معلوم ہوا یہ کیا ہے اب التحاط ہے پہلے تقلم تھا اب کیا آیا خطاب آیا وَتَحْقِقُوا اَنَّ الْمُرَادَ مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ لَكِنَ لَمَّا عَبَّرَانْهُمْ لیکن جب اس نے تعبیر کیا ان سے بھی تقلم تقلم کے طریقے پر کان مختزر ظاہر مختزر ظاہر کیا تھا سوقی اجراء باقی کلامی علی ذارکت طریق چلایا جاتا مورانا باقی کلام کو بھی اسی طریقے پر فَعَدَلْ عَنْهُ لَا تَرِيقِ الْخِتَابُ اسے عدول کیا ترِيقِ خطاب کی طرف فَيَقُونُوا الْتِفَاطًا عَلَى الْمَذْحَبَيْنَ تو الْتِفَاط ثابت ہوا کس پر دونوں مذہبوں پر وَمِثَالُ الْتِفَاطِ مِنَ التَّقَلُّمِ مِلَ الْغَيْبَتِ تَقَلُّمِ سے غیبت کی طرف الْتِفَاط کی مثال کیا ہے اِنَّا عَتَوِنَا قَلْقَوْسَر فَفَلْ لِلِ رَبِّ قَوْنْ حَرْبَئِ اِنَّا کونسا ہے کیا ہے اعطَئِنَا تَقَلُّم ہے اِنَّا عَتَوِنَا قَلْقَوْسَر اے پیغمبر یقیناً ہم امنے آپ کو خیرِ کسیر احوضِ قَوْسَر عَتَا کی فَفَلْ لِلِ رَبِّ پس آپ نماز پڑھئے لِلِ رَبِّ ایک عاقیت کے لئے حالانکہ قائل کون اللہ تعالی تو ہونا تقلم چل رہا ہے ہونا چاہیے فَفَلْ لِلَنَا ہمارے لئے لیکن لَنَا کے بجائے متقلم کے بجائے رب اس میں ظاہر لے کر آئے تو عدول ہوا کس سے کس کی طرف تقلم سے غیبت کی طرف وَمُقْتَزَ ظَاهِرِ لَنَا اور مُقْتَزَ ظَاهِر کیا تھا لَنَا تھا حَذَا هُوَ الْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ